آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں ہم نے وقف کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وقف اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنا مکان ہے یا باغ ہے یا کوئی کھیت ہے یا کوئی دکان وغیرہ اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیتا ہے کہ اس کی آمدنی فقراء اور مساکین پر خرچ کی جائے اور یہ صدق جاریہ ہے جب تک وہ چیز موجود رہے گی تو اس وقف کرنے والے کو اس کا عجر و ثواب ملتا رہے گا اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ جائے داد کو وقف کرنے کے بعد اس میں کسی قسم کا تصرف نہیں کیا جا سکتا اس کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا اسے بیچا نہیں جا سکتا اور اسے ہبا نہیں کیا جا سکتا یہ جو وقف ہے اس کو شرط کے ساتھ معلق کرنا بھی صحیح نہیں ہے مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر اس سفر سے میں خیریت سے واپس آ گیا تو میری طرف سے میری یہ زمین وقف ہے تو یہ تو وقف کو شرط کے ساتھ معلق کر رہا ہے اور وقف کو شرط کے ساتھ معلق کرنا صحیح نہیں ہاں البتہ خود وقف میں کوئی شرط لگانا یہ جائز ہے مثلا کوئی شخص اپنا باغ وقف کرتا ہے لیکن یہ شرط لگاتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اس کی ساری آمدنی میں استعمال کرتا رہوں گا اور میرے مرنے کے بعد اس کی آمدنی فقارا پر خرچ کی جائے تو اس طرح وقف کے اندر اس کی ساری آمدنی کی یا بعض آمدنی کی شرط لگانا اپنے لئے یا اپنی اولاد وغیرہ کے لئے یہ جائز ہے بھئی اور میں نے بتلایا تھا کہ وقف کے لئے ضروری ہے کہ وقف کرنے والا آزاد عاقل بالغ ہو البتہ اس میں اسلام کی شرط نہیں ہے اگر زمین بھی کوئی زمین یا جائداد وقف کرتا ہے تو وہ وقف ہو جائے گی بھئی اور پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں پر امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک وقف لازم نہیں ہوتا وقف جو ہے واقف کی ملکیت سے نہیں نکلتا جبکہ صاحبین کے نزدیک وقف جو ہے لازم ہو جاتا ہے اور واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور پھر بعض فقاہ فرماتے ہیں کہ جو امام صاحب کا صاحبین کے ساتھ وقف کے معاملے میں اختلاف ہے یہ جواز اور عدم جواز کا اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک وقف جائز ہی نہیں جبکہ صاحبین کے نزدیک وقف جائز ہے لیکن صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ جو امام صاحب کا صاحبین سے اختلاف ہے یہ جواز یا عدم جواز کا نہیں بلکہ لزوم اور عدم لزوم کا ہے امام صاحب کے نزدیک کسی چیز کو وقف کیا جائے تو وہ وقف لازم نہیں ہوتا جبکہ صاحبین کے نزدیک وقف لازم ہو جاتا ہے اور پھر صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا کہ امام صاحب کے نزدیک واقف کی ملکیت وقف سے ختم نہیں ہوتی مگر صرف دو صورتوں میں ایک تو یہ کہ حاکم اس کا فیصلہ کر دے اور دوسری صورت یہ ہے کہ واقف اس کو اپنی موت کے ساتھ معلق کر دے تو پھر واقف کی ملکیت ختم ہو جائے گی مثلا ایک شخص نے اپنا باغ وقف کیا تھا اور کسی کو نگران بنایا تھا بعد میں اس میں وہ رجوع کرتا ہے اور اس نگران سے کہتا ہے کہ یہ باغ اب میرے حوالے کر دو میں نے رجوع کر لیا ہے لیکن نگران اسے قاضی کے پاس لے گیا اور قاضی نے اس وقف کے لازم ہونے کا فیصلہ کر دیا کہ یہ وقف تمہاری ملکیت سے نکل چکا ہے یہ لازم ہو چکا ہے لہذا اب تم اس میں رجوع نہیں کر سکتے تو قاضی جب فیصلہ کر دے گا تو وقف جو ہے وہ واقف کی ملکیت سے نکل جائے گا یا اسی طرح واقف اگر وقف کو اپنی موت کے ساتھ معلق کرے تو اس صورت میں بھی وقف اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے صاحب قدوری نے یہ ذکر کیا لیکن میں نے آپ کو بتلایا کہ واقف اگر وقف کو اپنی موت کے ساتھ معلق کرے تو کیا امام صاحب کے نزدیک اس وقف کی ملکیت سے یہ وقف نکلے گا یا نہیں تو اس میں فقہہ کا اختلاف ہے بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ واقف جب وقف کو اپنی موت کے ساتھ معلق کر دے تو اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک بھی یہ وقف وقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے جیسا صاحب قدوری نے ذکر کیا لیکن دیگر فقہہ فرماتے ہیں کہ نہیں وقف جو ہے وقف کو اپنی موت کے ساتھ بھی معلق کر دے پھر بھی یہ اس کی ملکیت سے نہیں نکلتا ہاں البتہ یہ لازم ہو جاتا ہے یہ وسیعت کے درجے میں ہو جاتا ہے جیسے وسیعت لازم ہوتی ہے اور سلس کے اندر نافذ ہوتی ہے اسی طرح یہ وقف بھی لازم ہو جاتا ہے البتہ یہ واقف کی ملکیت سے نہیں نکلے گا معلومہ امام صاحب کے نزدیک صرف ایک صورت میں یہ وقف واقف کی ملکیت سے نکلتا ہے جب حاکم اس کا فیصلہ کر دے جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف زبان سے کہنے سے ہی وقف جو ہے واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور میں نے بتلایا تھا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہی فتوہ ہے بھئی جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقف جو ہے واقف کی ملکیت سے اس وقت نکلے گا جب واقف اس کو کسی متولی کے قبضے میں دے دے گا کیونکہ یہاں قبضہ ضروری ہے جیسے ہیبہ اور صدقہ کے اندر قبضہ ضروری ہوتا ہے پھر ہی ہیبہ اور صدقہ تام ہوتا ہے اسی طرح وقف کے اندر بھی قبضہ ضروری ہے تو جب واقف کسی کو نگران بنا دے اور اس کے زبان میں وقف کا معنی ہے روکنا وقف کا معنی ہے روکنا اور ایمان صاحب کے نزدیک وقف اسے کہتے ہیں کہ کسی معین چیز کو واقف کی ملکیت پر روکنا اور اس کے منافع کو صدقہ کر دینا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ شریعت کے اندر وقف اسے کہتے ہیں کہ کسی معین چیز کو روکنا اللہ کی ملکیت کا حکم لگا کر کہ اللہ تعالی اس کے مالک ہو چکے ہیں اس کو وقف کہتے ہیں اور صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ وقف کا لفظ دونوں کو شامل ہے کیونکہ وقف کا معنی ہے روکنا اور امام صاحب بھی وقف کا معنی حبس العین کے ساتھ کر رہے ہیں اور صاحبین بھی وقف کا معنی حبس العین کے ساتھ کر رہے ہیں تو لہذا وقف کا لفظ دونوں قولوں کو شامل ہے لفظ کے ذریعے کسی ایک قول کو بھی ترجیح نہیں دی جا سکتی لہذا دلیل کے ذریعے ترجیح دی جائے گی اور پھر بتلایا کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ وقف کرنے سے وقف لازم ہو ہو نہ اس میں وراثت جاری ہو اور نہ اس کو حبہ کیا جا سکے اور اس کے پھل کو خرچ کیا جائے تو دیکھو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وقف جو ہے واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اسی لیے اس کو بیچا بھی نہیں جا سکتا اس میں وراثت بھی جاری نہیں ہو سکتی اور اس کو حبہ بھی نہیں کیا جا سکتا اگر وقف واقف کی ملکیت سے نہیں نکلتا پھر تو یہ چیزیں جائز ہونی چاہیے تھی بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا وقف واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور لازم ہو جاتا ہے اور پھر صاحب ہدای نے ہے وقف کے لازم ہونے کا اور انسان کی سحاجت کو پورا کرنا ممکن بھی ہے کہ اس وقف پر سے اس کی ملکیت کو ختم کر دیا جائے اور اس کی ملکیت اللہ کے لئے قرار دے دی جائے اور اس کی نظیر بھی شریعت میں موجود ہے جیسے مسجد ہے مسجد پر بھی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی مسجد خالص اللہ کے لئے ہوتی ہے اور بندوں کا اسے اپنے منافع کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو شریعت میں ایک چیز کی نظیر بھی موجود ہے اور انسان وقف لازم کا محتاج بھی ہے تو لہذا وقف لازم کی گنجائش ہونی چاہیے اور گویا ایک وقف کو قیاس کر رہے ہیں دوسرے وقف پر کسی چیز کو اپنے ہی اوپر قیاس نہیں کیا جاتا بلکہ غیر چیز پر قیاس کیا جاتا ہے تو اس کا بھی جباب ذکر ہوا تھا کہ جو مسجد ہے اگرچہ یہ وقف ہے لیکن یہ خاص نوع کا وقف ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہو جاتی ہے اور بندوں کے منافع اسے منقطع ہو جاتے ہیں لہذا مسجد کو بندوں کے منافع کے لیے استعمال کرنا یعنی رہائش کے لیے یا قرائے پر دینے کے لیے یا سامان وغیرہ رکھنے کے لیے اس کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تو مسجد جب ایک خاص قسم کا وقف ہے تو باقی اوقاف کو مسجد پر قیاس کرنا صحیح ہے اور اس کے بعد صاحب ہدای نے امام صاحب کی دلیل ذکر فرمائی تھی کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ وقف لازم نہیں ہوتا کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا لا حبوس عن فرائز اللہ تعالی میں نے بتلا حبوس جماح حبیث کی اور حبیث بمانے محبوس کے ہے یاد رکھو یہ جو وقف ہے جو چیز وقف کر دی جائے مثلا کہ اس نے باغ وقف کر دیا تو اس باغ کو بھی وقف کہتے ہیں لیکن یہ وقف بمانے موقوف کے ہے جیسے خلق بمانے مخلوق کے تو یہاں پر وقف کے باب کے اندر جو چیز وقف کر دی جاتی ہے اس کو بھی وقف کہتے ہیں اس کا نام ہی وقف پڑ گیا لیکن یہ حقیقت میں وقف نہیں بلکہ موقوف ہے تو موقوف کا نام ہی وقف ہو گیا ہے بھئی تو حدیث میں آتا ہے اللہ نے وارثوں کے جو حصے مقرر فرمائے ہیں مورس کا مال اس سے روکا نہیں جا سکتا تو حدیث سے معلوم ہوا کہ وقف جو ہے وہ واقف کی ملکیت سے نہیں نکلتا کیونکہ اگر واقف کی ملکیت سے نکل جائے پھر تو اس میں وراست جاری نہیں ہو سکتی لیکن حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے وارثوں کے جو حص مقرر فرمائے ہیں ان سے کسی مال کو روکا نہیں جا سکتا معلوم ہوا وقف لازم نہیں ہوتا واقف کی ملکیت سے نہیں نکلتا اور اس میں وراست جاری ہوتی ہے اور دوسری نقلی دلیل جو ہے وہ قاضی شرح کا قول ذکر کیا صاحب حدایہ خوبص کی یعنی اوقاف کی بیع کے ساتھ تشریف لائے گزشتہ امتوں کے اندر اوقاف کی بیع جائز نہیں تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت میں اوقاف کی بیع کو لے کر آئے یعنی اس شریعت میں اوقاف کی بیع جائز ہے اور اوقاف کی بیع تب ہی جائز ہو سکتی ہے جب یہ وقف واقف کی ملکیت سے نہ نکلا ہو اگر یہ وقف واقف کی ملکیت سے نکل گیا ہے اور لازم ہو گیا ہے پھر تو اس کے اندر بیع جائز نہیں ہو سکتی بات سمجھ میں آگئی اور اس کے بعد صاحب ہدایہ نے امام صاحب کی طرف کا تعلق ہے جب مالک نے اس وقف کے منافع فقراء پر صدقہ کر دیے ہیں تو فقراء کا حق وابستہ ہو گیا اس وقف کے ساتھ اور انسان کا حق کسی چیز کے ساتھ وابستہ ہو یہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ چیز انسان کی مملوک ہے تو معلوم ہوا یہ وقت بھی مملوک ہے انسان کا لیکن اب کس کا مملوک ہے کیا واقف کا ہے یا کسی اور کا ہے تو کہتے ہیں کسی اور کا تو قطعن نہیں ہو سکتا تو یہی ماننا پڑے گا کہ اس میں ابھی بھی واقف ہی کی ملکیت ہے چنانچہ اسی لیے اس وقف کے اندر تمام تصرفات کا مالک وہی ہوتا ہے وہ تمام تصرفات کا وہی مالک ہوتا ہے وہی نگران مقرر کرتا ہے تو معلومہ یہ وقف جو ہے یہ عاریت کے مثل ہو گیا جس میں اصل چیز کا مالک تو وہی شخص ہوتا ہے جس کی وہ چیز ہے البتہ وہ منافع کا مالک کسی اور کو بنا دیتا ہے تو یہ وقف بھی کس کی طرح ہوا عاریت کی طرح ہوا اور پھر دوسری دلیل ذکر فرمائی تھی کہ جو واقف ہے یہ چاہتا ہے کہ اس وقف کا ثواب اس کو ہمیشہ ملتا رہے اور اس وقف کا ثواب ہمیشہ اس کو تب ہی مل سکتا ہے جب یہ وقف ابھی بھی اس کی ملکیت میں ہو تو پھر اس کے منافع کے صدقے کا اسے ثواب ملتا رہے گا اگر یہ وقف اس واقف کی ملکیت سے نکل گیا ہے پھر تو منافع کے صدقے کا اسے ثواب بھی نہیں مل سکتا اور تیسری دلیل ذکر کی تھی اس لئے کیونکہ وقف میں واقف کی ملکیت ختم ہو جائے اور یہ وقف لازم ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں زوال ملک لا الہ مالک لازم آئے گا کہ واقف کی ملکیت ایک چیز سے ختم ہو گئی اور آگے اس کا کوئی مالک بھی نہیں بنا اور یہ تو مشروع نہیں ہے جیسے سائبہ جانور بھی میں نے بتلایا تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں بتوں کے نام پر جانوروں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا تعلیق کرتے ہوئے مثلا کوئی شخص بیمار ہوتا تو کہتا اگر میں اس بیماری سے تندرست ہو گیا تو میری طرف سے یہ اونٹ یا اونٹ سائبہ ہے یا اسی طرح کوئی شخص سفر پر جا رہا ہوتا تو وہ اس کا وہ بے انتہا احترام کرتے تھے یہاں تک کہ وہ ان سے کسی قسم کا نفع نہیں اٹھاتے تھے نہ اس پر سوار ہوتے تھے نہ اس پر بوجھ لاتے تھے اور نہ اس کے دودھ سے نفع اٹھاتے تھے اور کسی کے پانی پر یا کسی کی چراغہ پر اس قسم کا اونٹ یا اونٹ نہیں آڈاتی تو اس کو روکا نہیں جاتا تھا تو وہ ان کا بے انتہا احترام کرتے تھے لیکن قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ جو جانور ہیں بحیرہ سائبہ وسیلہ اور حام یہ اللہ نے مقرر نہیں فرمائے یہ تم نے اپنی طرف سے جھوٹی باتیں گھڑ لی ہیں اللہ نے اس قسم کا کوئی حکم نہیں دیا معلوم ہوا یہ جو سائبہ ہے اور یہ وسیلہ اور حام وغیرہ ہیں یہ سب غیر مشروع ہیں بھئی تو ایمان صاحب کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں یہ جو سائبہ تھا یہ بھی جاہلیت کے اندر اس میں بھی زوال ملک لا الہ مالک اس کو شمار کیا جاتا تھا کہ مالک اس کو اس کا مالک نہیں ہے تو اس صورت میں تو زوال ملک لا الہ مالک لازم آئے گا اور یہ غیر مشروع ہے جیسے کہ سائبہ ہوتا تھا بھئی البتہ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر زوال ملک لا الہ مالک جائز نہیں ہے مشروع نہیں ہے پھر تو اعتاق بھی جائز نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اپنے غلام یا باندی کو آزاد کرتا ہے تو اس میں بھی زوال ملک لا الہ مالک ہے بھئی اپنی ملکیت آقا نے ختم کر دی اور کسی دوسرے کو اس کا مالک بھی نہیں بنایا تو بتلایا تھا کہ نہیں یہ جو اعتاق ہے یہ زوال ملک نہیں ہے یہ اسقاط ملک ہے ملکیت کو ختم کر دینا وجہ یہ کہ انسان کے اندر اصل آزادی ہے اور یہ جو غلام بنایا باندی بنی یہ کسی عارس کی وجہ سے پیش آیا تو لہذا جب غلام کو آزاد کیا جاتا ہے تو اس پر سے مالک اپنی ملکیت ختم کر دیتا ہے جب مالک کیا حالانکہ وقف کے اندر تو مال کو ہلاک نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے منافع کو فقراء پر صدقہ کیا جاتا ہے تو اعتاق میں اطلاف ہے اور وقف میں اطلاف نہیں ہے لہذا آپ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے یا یوں کہو وقف میں اگر اس کو لازم قرار دیا جائے تو اس صورت میں زوال ملک اللہ اللہ مالک لازم آئے گا کہ ایک چیز مملوک ہے اور مالک کوئی نہیں ہے جبکہ غلام کو جب آزاد کیا وہ تو مملوک ہی نہ رہا سیرے سے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو دونوں میں فرق ہے اور نیز صاحبین نے اس عام وقف کو قیاس کیا تھا مسجد کے وقف پر تو جواب دیا کہ نہیں آپ مسجد پر عام وقف کو قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ مسجد تو خالص اللہ کے لیے ہو جاتی ہے چنانچہ بندوں کے لیے اس سے نفع اٹھانا مسجد کو اپنے اور کاموں کے اندر استعمال ملانا اور پھر اس کے بعد صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ جو متن میں صاحب قدوری نے ذکر فرمایا کہ امام صاحب کے نزدیک دو صورتوں کے اندر وقف سے واقف کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے ایک یہ کہ حاکم اس کا فیصلہ کر دے یعنی قاضی اس کا فیصلہ کر دے اور دوسرا یہ کہ واقف اس کو اپنی موت کے ساتھ معلق کر دے تو صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ ان دو باتوں میں سے جو پہلی بات ہے حاکم فیصلہ کرے تو امام صاحب کے نزدیک ملکیت ختم ہو جاتی ہے تو یہ قول تو صحیح ہے وجائے کہ قاضی جب کسی مشتحد فی مسئلے کے اندر فیصلہ کر دے تو فیصلہ لازم ہو جاتا ہے مشتحد فی مسئلہ وہ ہوتا ہے جس میں اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے بعض فقہہ اس میں ایک بات کی طرف گئے ہیں تو دوسرے فقہہ دوسری بات کی طرف گئے ہیں تو یہ جو مشتحد فی مسئلہ ہو اس کے اندر قاضی فیصلہ کر دیتا ہے تو گویا قاضی نے اختلاف کو ختم کر دیا فقہہ کے دو گروہ تھے بعض کی رائے ایک تھی بعض کی رائے دوسری تھی جب قاضی نے فیصلہ کر دیا تو گویا اس نے دونوں کے اختلاف کو ختم کر دیا کہ بات اس طرح ہے قاضی نے کیا کر دیا فیصلہ کر دیا تو اختلاف کو ختم کر دیا تو لہٰذا جب قاضی مشتہج فی مسئلے میں فیصلہ کر دے تو وہ لازم ہو جاتا ہے اور وہ اختلاف اٹھ جاتا ہے تو یہاں پر بھی یہ جو وقف ہے یہ لازم ہوتا ہے یا نہیں اور اس پر سے واقف کی ملکیت ختم ہوتی ہے یا نہیں امان صاحب اور صاحب ان کا اختلاف تھا تو یہ اشتہادی مسئلہ تھا اور پھر قاضی نے اس میں فیصلہ کر دیا کہ یہ وقف لازم ہے اور یہ واقف کی ملکیت سے نکل گیا ہے تو قاضی کے فیصلے نے اختلاف کو ختم کر دیا تو یہاں گویا فقہہ کا اختلاف ختم ہو گیا جیسے قاضی کسی جھگڑے میں فیصلہ کرتا ہے تو فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے اسی طرح مشتہت بھی مسئلے کے اندر بھی فقہہ کا اختلاف ہوتا ہے تو جب قاضی فیصلہ کرتا ہے تو وہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی جب قاضی فیصلہ کرے گا تو پھر وہ وقف جو ہے لازم ہو جائے گا اور واقف کی ملکیت سے نکل جائے گا لیکن مطن میں جو دوسری بات آئی تھی کہ امام صاحب کے نزدیک اگر واقف وقف کو اپنی موت کے ساتھ معلق کر دے تو اس صورت میں بھی وقف واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے تو صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ نہیں اس میں فقہہ کا اختلاف ہے کہ واقف اگر وقف کو اپنی موت کے ساتھ معلق کرے تو کیا امام صاحب کے نزدیک یہ وقف واقف کی ملکیت سے نکلے گا یا نہیں نکلے گا تو اس میں فقہہ کا پھر اختلاف ہے تو سے کوئی وسیعت کی جاتی ہے تو وسیعت موت کے بعد لازم ہو جاتی ہے کیونکہ وسیعت کرنے والا تو مر چکا ہے اسی طرح یہ وقت بھی وسیعت کے درجے میں لازم ہو جائے گا بھئی بعد سمجھ میں آگئی اور پھر صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ جو متن کے اندر حاکم کا لفظ آیا اس سے قاضی مراد ہے اس لئے کیونکہ عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا قاضی بھی فیصلے کرتا ہے اور بعض اوقات دو آدمی کسی تیسرے آدمی کو اپنے درمیان فیصل بنا دیتے ہیں کہ ہمارا یہ جھگڑا ہے آپ ہم دونوں میں فیصلہ کر دیجئے آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا تو یہ بھی حاکم ہے لیکن اس کو بادشاہ نے مقرر نہیں کیا یہ تو ان دو آدمیوں نے آپس کے جھگڑے کے لئے اس کو حاکم بنا دیا ہے تو صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ جو مطن کے اندر حاکم کا ذکر آیا اس سے مراد وہ حاکم اور قاضی ہے جسے بادشاہ نے مقرر کیا ہو اور باقی وہ شخص جسے فیصلے کے لئے دو آدمیوں نے آپس میں مقرر کیا ہے تو وہ اگر مشتہد فی مسئلے کے اندر ایک قول کے مطابق فیصلہ کر دے گا تو اس سے وہ قول لازم نہیں ہوگا اور اس کی ورہ سے اختلاف ختم نہیں ہوگا بلکہ قاضی اس کے فیصلے کو باطل کر سکتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور پھر صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ اگر مرض الموت میں کوئی شخص وقف کرتا ہے تو امام تحاویر فرماتے ہیں امام صاحب کے نزدیک صحت کی حالت میں وقف کیا جائے تو وہ تو لازم نہیں ہوتا لیکن مرض 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 الموت میں وقف کیا جائے وہ لازم نہیں ہوتا اس میں رجوع بھی ہو سکتا ہے اور اس میں بیع اور حبہ بھی ہو سکتی ہے اور پھر بتلایا تھا کہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک واقف جب وقف کرے گا تو زبان سے کہنے سے ہی اس کی ملکیت وقف سے ختم ہو جاتی ہے جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں صرف زبان سے کہنے کی وجہ سے واقف کی ملکیت وقف سے ختم نہیں ہوگی بلکہ یہاں پر وہ واقف اس وقت کا مالک اللہ تعالیٰ کو بنا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قصدا تو مالک نہیں بنایا جا سکتا لیکن زمنا مالک بنایا جا سکتا ہے جیسے کہ زکاة اور صدقے میں ہے زکاة اور صدقے کے اندر زکاة اور صدقہ یہ اللہ کے لئے دیا جاتا ہے یہ اللہ کا حق ہے لیکن فقیر کو زکاة اور صدقے کا مالک بنا دیا گیا تو فقیر کو مالک بنانے کے زمن میں گویا اللہ کو مالک بنا دیا گیا تو یہاں وقف کے اندر بھی اللہ کو مالک بنانا مقصود ہے اور وہ ویسے تو نہیں ہو سکتا تو کسی متولی کے قبضے کے زمن میں اللہ کا قبضہ بھی اللہ کا مالک ہونا بھی ثابت ہو جائے گا لہذا متولی کے سپرد کرنا ضروری ملکیت سے نکل جاتا ہے لیکن موقوف علی کی ملکیت میں یہ داخل نہیں ہوتا مثلا زید نے کہا کہ میرا یہ باغ وقف ہے اس کی آمدنی عمر پر خرچ کی جائے تو زید ہوا واقف اور عمر ہوا موقوف علی جس کے لیے زید نے اپنا باغ وقف کیا ہے تو عمر جو ہے وہ اس باغ کا مالک نہیں بنا اگر عمر اس باغ کا مالک بن جاتا پھر تو اس کے لیے بیچنا بھی جائز ہوتا جیسے اس کے لیے باقی مملوک چیزیں بیچنا جائز ہیں لیکن اس کے لیے بیچنا جائز نہیں مالوہ وہ ابھی بھی اس وقف کا مالک نہیں اور نیز اگر یہ موقوف علی جو ہے وہ اس وقت مالک بن گیا تھا پھر تو یہ وقف اس سے آگے کسی دوسرے کی طرح منتقل نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اگر پہلے مالک نے کسی دوسرے کی طرح منتقل ہونے کی شرط لگائی ہو تو یہ وقف اس دوسرے کی طرح منتقل کو دی جائے اور اس کے بعد پھر اس کی عام فقرہ پر خرچ کی جائے تو دیکھو یہاں پہلا جو مالک ہے اس نے عمر خالد اور بکر کے لیے کچھ کچھ وقت کے لیے وقف کے منافع متعین کیے ہیں لہذا اگر اگر یہ موقوف علی اس کے مالک بن جاتے مثلا پہلا موقوف علی جو عمر ہے اگر وہ اسباخ کا مالک بن جاتا پھر تو یہ اس کا مملوک ہو جاتا لیکن یہاں پر وہ وقت منتقل ہو رہا ہے دوسرے کی طرف معلوم ہوا موقوف علی اس کا مالک نہیں بنا بھئی اور پھر صاحب حدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ جو مطن میں آیا وَعِدَ صححہ اس سے مراد ہے ساباتا اور چیز ہے تو مطن میں ثابت ہونے کا ذکر آیا ہے اور وقف کے ثابت ہونے سے تو واقف کی ملکیت ختم نہیں ہوتی لیکن مطن میں تو آ رہا ہے کہ جب وقف ثابت ہو جائے تو واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے تو صاحب حدایہ نے کہا معلوم ہوا یہ جو لازم ہو جاتا ہے اور واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے جبکہ امام صاحب کے نزدیک تو واقف کی ملکیت سے نہیں نکلتا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر قال ووقف المشاع جائز عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی لأن القسمت من تمام القبض والقبض عند لیس بشرط فقد تتمت وقال محمد رحمہ اللہ تعالی لا یجوز بھئی اب مشاع کے وقف کے بارے میں صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ مشاع کسے کہتے ہیں مشاع کا معنی ہے پھیلا ہوا یعنی غیر تقسیم شدہ مثلا زید نے بھی آدھے پیسے ملائے عمر نے بھی آدھے پیسے ملائے اور ان دونوں نے مل کر کچھ زمین خرید لی تو دیکھو اس زمین کے اندر زید کا بھی حصہ ہے اور عمر کا بھی حصہ ہے لیکن کون سا حصہ زید کا ہے ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی لہذا زمین ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں مشاع بھئی زید کا حصہ اس زمین کے اندر نصف ہے لیکن وہ نصف حصہ مشاع ہے یعنی پوری زمین میں پھیلا ہوا ہے اسی طرح عمر کا حصہ بھی زمین کے اندر نصف ہے لیکن اس کا حصہ بھی مشاع ہے یعنی پوری زمین میں پھیلا میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف زید کا ہے یا یہ صرف عمر کا ہے بلکہ دونوں کا حصہ پوری زمین میں پھیلا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں مشاع بھئی تو مشاع کا کیا معنی پھیلا ہوا غیر تقسیم شدہ تو اس زمین میں عمر کا بھی حصہ ہے زید کا بھی حصہ ہے لیکن یہ حصہ مشاع ہے پھیلا ہوا ہے غیر تقسیم شدہ ہے پھر بعد میں جب دونوں تقسیم کر لیں گے نصف زمین زید لے لے گا اور نصف زمین عمر لے لے گا تو اب دونوں کا حصہ الگ ہو گیا اب دونوں کا حصہ الگ ہو گیا تو پہلے جو زید اور عمر نے مل کر زمین خریدی ہے زمین کے اندر دونوں کا حصہ ہے اور زید اپنا حصہ وقف کرنا چاہتا ہے تو زید اپنا مشاع حصہ وقف کرنا چاہتا ہے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں تو یاد رکھو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشاع کا جائیے کہ امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب آ پیچھے پڑ چکے ہیں ان کے نزدیک وقف تب لازم ہوتا ہے جب وہ واقف وہ زمین یا وہ جائدات کسی متولی کے قبضے میں دے دے اور وہ متولی اس پر قبضہ کر لے تو پھر وقف جو ہے تام ہوتا ہے وقف پورا مشعہ ہے پوری زمین میں پھیلا ہوا ہے تو متولی اس پر قبضہ بھی نہیں کر سکتا جب متولی اس حصے پر پوری طرح قبضہ نہیں کر سکتا تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مشعہ کا وقف بھی جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی جب کہ امام ابو یوسف رحمہ لیکن ازدیک مشعہ کا وقف جائز ہے کہ زید اور عمر دونوں نے مل کر زمین خرید دی اور زید اپنا غیر تقسیم شدہ یعنی مشعہ حصہ وقف کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے اور پھر بعد میں دونوں اس کو کیا کر سکتے ہیں تقسیم کر سکتے ہیں یا اسی طرح زمین کو چلنے دیں اور اس زمین سے جو آمدنی حاصل ہوا کرے اس کو پھر تقسیم کر لیا کریں نصف آمدنی عمر کی ہو جائے گی اور نصف آمدنی جو زید کے حصے کی تھی وہ فقارا میں تقسیم کر دی جائے تو امام ابو یوسف رحم اللہ کے نظر مشاع چیز کا وقف جائز ہے کیونکہ بعد میں بھی تقسیم کی جا سکتی ہے یا بعد میں آپس میں باہمی اتفاق سے اسی طرح زمین کو چلنے دیا جائے کہ جو آمدنی حاصل ہو وہ تقسیم کر لی جائے نصف جو ہے دوسرے شریک کی ہو جائے اور یہ واقف کا جو حصہ ہے وہ فقراء پر تقسیم کر دیا جائے بات سمجھ میں آگئی جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے کہ نہیں مشاع حصے کا وقف جائز نہیں ہے وہ اس کو قیاس کرتے ہیں ہیبا اور صدقے پر یاد رکھو ہیبا اور صدقہ اس میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ قبضہ ضروری ہے آپ کسی کو کوئی تحفہ دیں تو صرف زبان سے کہنے سے وہ دوسرا شخص اس تحفے کا مالک نہیں بنتا جب تک وہ اس پر قبضہ نہ کر لے میرے سامنے یہ کتاب موجود ہے میں آپ سے کہتا ہوں یہ کتاب میں نے آپ کو تحفے کے طور پر دی دی تو صرف قبضہ کر لے گا پھر فقیر اس صدقے کا مالک بنے گا معلوم ہوا صدقہ اور حبہ جو ہے اس کے اندر قبضہ ضروری ہے جبکہ مشاع حصے پر تو کامل قبضہ نہیں ہو سکتا بھئی تو لہذا مشاع حصے کا حبہ بھی جائز نہیں اور مشاع حصے کا صدقہ بھی جائز نہیں نہیں اور صدقہ بھی جائز نہیں کیونکہ حبہ اور صدقہ میں قبضہ ضروری ہوتا ہے تو امام محمد رحمہ فرماتے ہیں کہ مشاع حصے کے اندر جیسے حبہ اور صدقہ جائز نہیں اسی طرح مشاع حصے کے اندر وقف بھی جائز نہیں ہوگا ہا البتہ اگر وہ چیز ایسی ہے کہ اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو پھر وہ کسی کام کی نہیں رہتی تو پھر مشاع حصے کا وقف بھی جائز ہے اور پھر اس طرح مشاع حصے کا حبہ اور صدقہ بھی جائز ہے مثلا دو آدمیوں نے ایک حمام بنایا بھئی حمام جس میں غسل کیا جاتا ہے تو دو آدمیوں نے حمام بنایا اب ان دونوں میں سے ایک جو ہے اپنے حصے کو حبہ کرنا چاہتا ہے یا اپنے حصے کو صدقہ کرنا چاہتا ہے تو اب یہ مشاع چیز کا حبہ اور صدقہ بھی یہاں پر جائز ہے وجہ یہ کہ حمام تو چھوٹی چیز ہے اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے گا پھر تو یہ سار سے نیچے کی طرف آتا ہے تو اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا لیا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک وزنی پتھر رکھ دیا جاتا ہے جو پانی کی وجہ سے تیزی سے گھومتا ہے بھئی اور پھر اس پر گندم وغیرہ پیسی جاتی ہے آٹا پیسا جاتا ہے تو اس کو پنچکی کہتے ہیں یہ جو پانی کی مدد سے چکی چل رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں پنچکی کہتے ہیں اور یہ بھی دیکھو ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے اور اس کے اندر چھوٹی سی ایک پنچکی ہے تو اس کو بھی تقسیم نہیں کیا جا سکتا یعنی اگر تقسیم کر لیا جائے گا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا بھئی تو لہذا مشاع حصے کا ویسے تو حبہ اور صدقہ جائز نہیں لیکن اگر وہ چیز اتنی چھوٹی ہے کہ اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو اس کا فائدہ ہی ختم ہو جاتا جائز ہے تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو مشاع چیز کے اندر حبہ اور صدقہ جائز نہیں لہذا وہاں وقف بھی جائز نہیں ہوگا لیکن اگر وہ چیز بہت چھوٹی ہے کہ اگر تقسیم کیا رہا ہے تو اس کا فائدہ ہی ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس میں مشاع حصے کا حبہ اور صدقہ بھی جائز ہے جب اس میں مشاع حصے کا صدقہ اور حبہ جائز ہے تو پھر اس میں مشاع وقف بھی جائز ہوگا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی صاحب قدوری فرماتے ہیں ووقف المشاع جائز عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی مشاع کا وقف امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے لئن القسمة من تمام القبضی ادھر دیکھئے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وقف کے اندر قبضہ ضروری تھا متولی قبضہ کرے پھر وہ لازم ہوگا جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تو وقف کے اندر متولی کا قبضہ ضروری نہیں اس کے بغیر بھی وقف لازم ہو جاتا ہے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وقف کے اندر اصل قبضہ شرط نہیں ہے تو وہ چیز جس کے ذریعے قبضہ تام ہو جائے یعنی تقسیم کرنا یہ بھی ان کے نزدیک شرط نہیں ہوگا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں قالہ صاحب قدوری فرماتے ہیں ووقف المشاع جائز عند اب یوسف رحمہ اللہ کے مشاع چیز کا وقف جائز ہے امام اب یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک لئن القسم من تمام القبض اس لئے کیونکہ تقسیم کرنا یہ قبضے کے تام کرنے میں سے ہے بھئی زید اور عمر نے مل کر زمین خریدی ہے اب تقسیم کریں گے تو پھر قبضہ تام ہو جائے گا قبضہ تو ویسے بھی دونوں کا زمین پر ہے زمین دونوں نے خرید لی ہے لیکن قبضہ تام نہیں قبضہ کامل نہیں کامل قبضہ تب ہوگا جب زید اپنا حصہ الگ کر لے اور عمر اپنا حصہ الگ کر لے اب دونوں کا قبضہ اپنے اپنے حصے پر تام ہو گیا کامل ہو گیا توجہ ہے تو امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک وقف کے اندر قبضہ شرط ہی نہیں ہے جب اصل قبضہ شرط نہیں تو تمام قبضہ بھی شرط نہیں ہوگا قبضے کا پورا ہونا بھی شرط نہیں ہوگا یہ معنی ہے اس لئے کیونکہ تقسیم کرنا یہ قبضے کو پورا کرنے میں سے ہے اور قبضہ تو امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک شرط نہیں ہے تو اسی طرح قبضے کا تتمہ یعنی قبضے کو پورا کرنا یہ بھی امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک شرط نہیں اس لئے کیونکہ اصل قبضہ امام محمد رحم اللہ کے نزدیک شرط ہے تو اسی طرح وہ چیز جس کے قبضہ تام ہو وہ بھی شرط ہوگا یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ یہ جو امام ابو یوسف اور امام محمد رحم اللہ کا اختلاف ہے یہ ان چیزوں میں ہے جو تقسیم کا احتمال رکھتی ہیں یعنی جو تقسیم ہو سکتی ہیں اور باقی وہ چیز جو تقسیم ہی نہیں ہو سکتی جیسے کہ حمام ہے یا پنچکی ہے تو وہ دونوں کے نزدیک جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں وَحَادَ فِي مَا يَحْتَمِلُ القِسْمَتَ اور یہ اختلاف جو ہے اس چیز کے بارے میں ہے جو تقسیم کا احتمال رکھتی ہے فَأَمَّا فِي مَا لَا يَحْتَمِلُ القِسْمَتَ تو باقی وہ چیز جو تقسیم کا احتمال نہیں رکھتی فَيَجُوزُ مَا عَشُ شُيُوعِ تو اس کے اندر وقف جائز ہے شُيوع کے باوجود عِندہ محمد رحمہ اللہ تعالی ایزان امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی جو چیز تقسیم کو قبول نہیں کرتی معنی یہ ہے تقسیم کیا رہے تو اس کا فائدہ ہی ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر تو امام محمد رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ شُيوع کے باوجود اس میں وقف جائز شُيوع کے باوجود عیند محمد رحمہ اللہ تعالی ایزان امام محمد رحمہ کے نزدیک بھی لئنہ یعتبر بیل حبت وصدق المنفذ اس لئے کیونکہ وہ اس کو قیاس کرتے ہیں حبہ اور صدق منفذ پر میں نے آپ کو بتلایا کہ مشاعر چیز کے اندر حبہ اور صدق جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ چیز جو تقسیم کو قبول نہیں کرتی جب اس میں حبہ اور صدق جائز ہے تو اس میں وقف بھی جائز ہوگا یہ معنی ہے لئنہ یعتبر بیل حبت وصدق المنفذ تی اس لئے کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ اس کو قیاس کرتے ہیں حبہ اور صدق منفذ پر یہاں صدقہ کے ساتھ منفذ کی قید بڑھا دی یاد رکھو نفذ یونفذ تنفیذ کا معنی ہے پورا کرنا کسی چیز کی تکمیل کرنا تو صدقہ منفذ وہ ہے جو پورا کر دیا جائے وہ صدقہ جو پورا کر دیا جائے بھئی دیکھئے یہ جو وقف ہے یہ بھی صدقہ ہے البتہ یہ صدقہ موقوفہ ہے اس میں دوسرے کو ایک چیز کا مالک نہیں بنایا جاتا بلکہ صرف اس کے منافع کا مالک بنایا جاتا ہے تو وقف بھی صدقہ ہے لیکن یہ صدقہ موقوفہ ہے کہ اس کے اندر اصل جو ہے وہ موقوف ہوتی ہے وہ روکی ہوئی ہوتی ہے اور صرف منافع کا صدقہ ہوتا ہے جب کہ ایک ہے صدقہ منفذہ مثلا ایک آدمی اپنے حصے کی زمین کا مالک فقیر کو بنا دیتا ہے ایک شخص اپنے حصے کی زمین کا مالک فقیر کو بنا دیا اب دیکھو یہ صدقہ منفذہ ہے یعنی یہ صدقہ پورا کر دیا گیا فقیر کو اس زمین ہی کا مالک بنا دیا گیا جبکہ صدقہ موقوفہ یعنی وقف کے اندر فقیر کو اس صدقے کا مالک نہیں بنای جاتا صرف اس کے منافع کا مالک بنای جاتا ہے توجہ ہے تو یہاں پر صاحب ہدایہ بتلا رہیں امام محمد رحولہ کے نزدیک وہ چیز جو تقسیم کا احتمال نہیں رکھتی تو اس کے اندر مشاع کے اندر بھی وقف جائز ہے اور وقف بھی کیا ہے صدقہ اور اس کو وہ قیاس کرتے ہیں حبہ بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لئے انہو یعتبیرہ بالحبت والصدق المنفذت اس لئے کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ اس وقف وہ قیاس کرتے ہیں حبہ پر اور اس صدقے پر جس کو پورا کر دیا جائے مگر مسجد اور مقبارہ میں یہ استثناء ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول سے اوپر مطن میں آیا تھا کہ وقف المشاع جائز عند ابو یوسف رحمہ اللہ مشاع چیز کا وقف امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے مگر مسجد اور مقبارہ میں مسجد اور قبرستان میں مسجد اور قبرستان میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں مشاع حصے کا وقف جائز نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اللہ فی المسجد والمقبارات مگر مسجد اور قبرستان میں فإنہو لا یتم مع شیوع اس لیے کیونکہ یہ تام نہیں ہوتا شیوع کے ساتھ یہ مسجد اور قبرستان والا وقف یہ شیوع کے ساتھ تام نہیں ہو سکتا بھئی ایک چیز وہ خالص اللہ کے لیے کرنا ہے تو جب اس میں شیوع موجود ہے تو یہ تام نہیں ہو سکتا میں نے بتلایا امام ابو یوسف رمولہ فرماتے ہیں کہ مشاع کا وقف بھی جائز ہے کس طرح کہ اس زمین کی پیداوار حاصل ہوگی اور پھر اس پیداوار کو تقسیم کر لیا جائے گا توجہ ہے کہ زمین سے جو بھی پیداوار حاصل ہوگی نصف جو ہے وہ تو عمر لے لے گا اور وہ نصف جو وقف حصے کا بنتا ہے وہ فقراء میں تقسیم کر دیا جائے گا یا اس کے اندر مہایعت کر لی جائے گی یا اس میں مہایعت کر لی جائے گی مہایعت کہتے ہے یوں کرتے باری باری اسے نفع اٹھاتے اسی طرح سلسلہ چلاتے ہیں مثلا ایک سال آپ اس میں فصلیں کاشت کیا کریں اور جتنی پیداوار ہوگی وہ آپ کی ہے اور ایک سال پھر اس میں میں کاشت کیا کروں گا اور جتنی پیداوار ہوگی وہ میری ہوگی تو اس کو کیا کہتے ہیں مہایعت بھئی یہ آگے لفظ صاحب ہدایہ بھی ذکر فرمائیں گے تو لہٰذا امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں مشاہ حصے کا وقف بھی جائز ہے وہاں دو صورتیں بن سکتی ہیں کہ جو بھی آمدنی آئے اس کو پھر تقسیم کر لیا جائے نصف حصہ شریک کا ہو جائے گا اور نصف حصہ وقف کا ہو جائے گا جو فقرہ میں تقسیم کر دیا جائے گا یا مہایعت کر لی جائے کہ ایک سال زمین شریک استعمال کیا کرے اور ایک سال جو زمین ہے وہ متولی اس سے پیداوار حاصل کر کے اس کو فقرہ میں تقسیم کر دیا کرے توجہ ہے تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مشاع کا وقف بھی جائز ہے کیونکہ مشاع ہونے کے باوجود اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے جبکہ مسجد اور قبرستان یہ مشاع ہوں تو پھر اس صورت میں وقف تام نہیں ہوگا اس لئے کیونکہ یہ خالص اللہ کے لئے ہونے سے مانع ہوگا اور نیز یہاں مہائعت بھی نہیں کی جا سکتی وہ بھی انتہائی قبی ہے مہائعت کر لی جائے کہ ایک سال تک مسجد رہے گی اس میں نمازیں پڑھی جائیں گی اور پھر ایک سال آپ اس کو کھیتی باڑی وغیرہ کے لئے استعمال کر لینا پھر اگلے سال پھر دوبارہ یہ مسجد کے طور پر استعمال کر لیں گے اور پھر اسے اگلے سال آپ پھر کھیتی باڑی کے لئے استعمال کر لینا یا ایک سال کے لئے یہ زمین جو ہے آپ اس میں کھیتی باڑی کر لینا اور ایک سال اسے قبرستان کے طور پر استعمال کر لیں قبرستان کے لئے جو وقف ہے وہ مشاع میں جائز نہیں چاہے وہ زمین تقسیم کا احتمال رکھتی ہو چاہے تقسیم کا احتمال نہ رکھتی ہو کسی صورت میں بھی مسجد اور قبرستان کے سلسلے میں مشاع کا وقف جائز نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اللہ فی المسجد والمقبرت مگر مسجد اور قبرستان میں اس لئے کیونکہ یہ وقف تام نہیں ہوتا شیوع کے ساتھ اس چیز میں بھی جو تقسیم کا احتمال نہیں رکھتی امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک مثلا زمین کا بڑا چھوٹا ٹکڑا ہے جو تقسیم کا احتمال ہی نہیں رکھتا یعنی اگر تھے لیکن مسجد اور قبرستان کے مسئلے میں امام ابو یوسف رحم اللہ مشاہ کا وقف جائز قرار نہیں دیتے حتی کہ زمین کا وہ چھوٹا ٹکڑا جہاں تقسیم ہو ہی نہیں سکتی اس کے اندر بھی مسجد اور قبرستان کیلئے وقف کے جواز کے قائل نہیں ہیں بھئی تو کہتے ہیں اس چیز میں جو تقسیم کا احتمال نہیں رکھتی اس میں بھی امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک یعنی اس میں وقف تام نہیں ہو سکتا لئن بقاء الشرکت یمنع الخلوص اللہ تعالی اس لئے کیونکہ شرکت کا باقی رہنا یہ خالص اللہ کے لئے ہونے سے مانع ہے جب شرکت موجود ہے تو خالص اللہ کے لئے نہیں ہو سکتی یہ چیز لئن بقاء الشرکت یمنع الخلوص اللہ تعالی اس لئے کیونکہ شرکت کا باقی رہنا یہ خالص اللہ کے لئے ہونے سے مانع ہے جب تک شرکت موجود ہے ایک چیز خالص اللہ کے لئے نہیں ہو سکتی خالص اللہ کے لئے وہ تب ہی ہو سکتی ہے جب اس میں شرکت نہ ہو بھئی بات سمجھ میں آ گئے تو کہتے ہیں لئن بقاء الشرکت یمنع الخلوص اللہ تعالی اس لئے کیونکہ شرکت کا باقی رہنا یہ خالص اللہ کے لئے ہونے سے مانع ہے مہائیت میں نے بتلایا بھئی دو آدمیوں باری باری سے نفع اٹھاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مہائیت باہم اتفاق کر لینا اور موافقت کر لینا تو مہائیت کا معنی ہے باہم موافقت کر لینا اور اتفاق کر لینا بھئی تو کہتے ہیں ولی ان المہائیت فیہما فی غایت القبح اس لئے کیونکہ مسجد اور قبرستان میں مہائیت کرنا یہ انتہا درجے کا قبیح ہے یہ انتہا درجے کا برا ہے یہ بات تصویریہ ہے صورت بتلا رہے ہیں کہ مہائیت کر لی جائے وہ کس طرح ہوگی کہتے ہیں بی مرد دفنائے جائیں گے سنت ایک سال وی زر سنت اور ایک سال اس میں کھیتی باڑی کی جائے گی تو یہ تو انتہائی قبیح ہے بھئی کہ ایک زمین باری باری اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ایک سال مردے دفنائے کریں گے اور ایک سال اس میں کھیتی باڑی کی جائے وی صل فی ہی وقت اور ایک وقت اس کے اندر نماز پڑھی جائے وی اتخاذ اس فبل فی وقت اس مشاہ کے اندر مسجد اور قبرستان کا وقف صحیح نہیں ہے بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں والی اس لئے کیونکہ اس مسجد اور قبرستان کے اندر باہمی موافقت کر لینا یہ انتہائی قبیح ہے بی این یقبرا فی ہی الموت سنتا وی زرع سنتا بائی صورت کے ایک سال اس کے اندر مردے دفنائے جائیں اور ایک سال اس میں کھیتی باڑی کی جائے وی صلا فی ہی وقت وی اتخذ اس طابل فی وقت اور ایک وقت اس میں نماز پڑی جائے اور ایک وقت اس کو گھوڑوں کا استبل بنایا جائے بخلاف وقف کے ایک تو مسجد اور قبرستان کا ہاں پیداوار بھی حاصل ہو تو اس پیداوار کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے دونوں صورتیں ہیں کہتے ہیں بخلاف الوقف بخلاف عام وقف کے لئمکان الاستغلال اس لئے کیونکہ نفع حاصل کرنا ممکن ہے وقسمت الغلت اور غلے کو تقسیم کرنا ممکن ہے غلہ یعنی آمدنی اور پیداوار تو کہتے ہیں بخلاف الوقف بخلاف زمین اور قبرستان کے علاوہ اور جو وقف ہے کہ وہ جائز ہے مشاعر کے اندر لئمکان الاستغلال وقسمت الغلت اس ورہ سے کہ آمدنی حاصل کرنا اور اس آمدنی کو تقسیم کرنا ممکن ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَلَوَقَفَلْ كُلَّ بھئی انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ ماں محمد رحملہ کے نزدیک مشاعر چیز کا وقت جائز نہیں ہے اور یہ بھی پھر یاد رکھنا کہ یہ جو شیوع ہے یہ دو قسم پر ہے بھئی ایک شیوع اصلی اور ایک شیوع تاری شیوع اصلی اسے کہتے ہیں جو وقت کے وقت سے ہی شیوع موجود تھا اور ایک شیوع تاری ہے کہ بعد میں شیوع آ جائے مثلا دیکھو زید اور عمر نے مل کر زمین خریدی ہے تو دونوں نے پیسے ملائے اور کچھ زمین خرید لی ابھی انہوں نے آپس میں تقسیم نہیں کی اور زید اپنا حصہ وقف کرنا چاہتا ہے تو یہ وقف جائز نہیں امام محمد رحملہ کے نزدیک کیونکہ زید کا حصہ الگ نہیں ہے وہ پوری زمین میں پھیلا ہوا ہے پوری زمین میں پھیلا ہوا ہے زمین کے ہر ہر جز میں زید کا بھی حصہ ہے اور عمر کا بھی حصہ ہے تو یہ جس وقت زید وقف کر رہا ہے اس وقت سے ہی زید کا حصہ مشاعہ ہے اس کے اندر شیوع ہے بھئی اس کے اندر شیوع ہے تو یاد رکھو جو شیوع وقف کے وقت ہی موجود ہو اس کو شیوع اصلی کہتے ہیں اور ایک شیوع وہ ہے جو وقف کرتے وقت تو نہیں تھا لیکن بعد میں شیوع آ گیا تو وہ اس کو شیوع تاری کہتے ہیں بھئی اس کو شیوع تاری کہتے ہیں تارا آیا تراؤ کے معنی ہے پیش آنا عارض ہونا تو تاری کا معنی ہوا پیش آنے والا جو عارض ہوا ہے تو شیوع دو قسم پر ایک شیوع اصلی اور ایک شیوع تاری شیوع اصلی جو ہے وہ وقف کے منافی ہے کہ وقف کرتے وقت ہی شیوع ہو تو امام محمد رحملہ کے نزدیک مشاع حصے میں وقف جائز نہیں لیکن اگر بعد میں شیوع آ جائے تو اس کی وجہ سے پہلے والا وقف باطل نہیں ہوگا دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی سورت مسئلہ یہ ہے کہ زید کا ایک باغ ہے زید نے وہ وقف کر دیا زید نے وہ وقف کر دیا بعد میں ایک اور آدمی نے کچھ عرصے کے بعد دعویٰ کر دیا کہ اس باغ میں تو میرا بھی حصہ ہے اور قاضی کے پاس گیا اور اس نے گواہ پیش کر دی پتا چلا باقی باغ کے اندر نصف حصہ اس آدمی کا ہے تو یاد رکھو امام محمد رحملہ فرماتے ہیں یہ وقف باطل ہے یہ وقف باطل ہے وجہ یہ ہے کہ جس وقت زید نے باغ کو وقف کیا معلوم ہوا اس وقت بھی شیوع موجود تھا اس وقت بھی شیوع موجود تھا زید کا حصہ الگ نہیں تھا زید کا حصہ پورے باغ میں پھیلہ ہوا تھا اور اس آدمی کا حصہ بھی پورے باغ میں پھیلا ہوا تھا اگرچہ اس وقت علم نہیں تھا کسی کو کہ یہاں پر زید کا حصہ مشاعر ہے یہاں شیوع موجود ہے اگرچہ کسی کو علم نہیں تھا لیکن وقف کرتے وقت شیوع موجود تو تھا لہذا یہ شیوع اصلی ہے اور شیوع اصلی سے وقف باطل ہو جاتا ہے تو لہذا امام محمد ملک ندیق یہ وقف باطل ہے یہ اسی طرح ہے جیسے کسی کو زید یہ باغ ہیبا کر دے اور بعد میں کوئی مستحق نکل آیا اور پتا چلا کہ یہ باغ تو زید اور اس آدمی کے درمیان مشترکہ ہے اور مشاعر چیز کا ہیبا تو جائز نہیں لہذا جیسے یہ ہیبا باطل ہوگا اسی طرح اس باغ کے اندر وقف بھی باطل ہوگا کیونکہ شیوع اصلی ہے بات سمجھ میں آگئی اور دوسرا ایک ہے شیوع طاری جو بعد میں پیش آئے شیوع طاری سے یاد رکھو وقف اور ہیبا پر کوئی اثر نہیں پڑتا مثلا زید نے اپنا باغ کسی کو ہیبا کر دیا تحفے کے طور پر دے دیا اب دیکھو یہ سارے باغ کا مالک زید ہے کسی اور کا حصہ اس باغ میں نہیں ہے تو جس وقت زید نے ہیبا کیا یہاں پر کوئی شیوع نہیں ہے زید سارے باغ کا مالک ہے لیکن بعد میں کچھ عرصے کے بعد زید نے نصف باغ کے اندر رجوع کر لیا اور آپ جانتے ہیں ہیبا کے اندر رجوع جائز ہے تو زید نے پورا باغ کسی کو ہیبا کر دیا تھا اور اس میں کسی اور کا حصہ نہیں تھا صرف زید کا باغ تھا تو جس وقت ہیبا کیا اس وقت کوئی شیوع نہیں لیکن بعد میں زید نے نصف باغ کے اندر رجوع کر لیا تو اب شیوع آ گیا لیکن یہ شیوع تاری ہے جو ہیبا کے بعد پیش آیا ہے اور شیوع تاری کی وجہ سے ہیبا باطل نہیں ہوتا اور نیز شیوع تاری کی وجہ سے وقف بھی باطل نہیں ہوتا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یا دوسری مثال لے لیں شیوع تاری کی اصلا ایک آدمی مرض الموت میں مقتلع ہے اور آپ جانتے ہیں مرض الموت میں وارثوں کا حق بھی مال کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے لہذا مرض الموت میں کوئی شخص کسی کو ہیبا کرنا چاہے تو سلس سے زیادہ ہیبا نہیں کر سکتا اسی طرح سلس سے زیادہ وقف بھی نہیں کر سکتا یعنی اپنے مال کا صرف تیسرا حصہ وہ وقف کر سکتا ہے یا ہیبا کر سکتا ہے جبکہ باقی دو سلس جو ہیں وہ وارثوں کا حق ہے کیونکہ یہ شخص مرض الموت میں مقتلع ہو چکا ہے زندگی میں تو اس کو اپنے سارے مال کا اختیار تھا جہاں مرضی خرچ کرتا لیکن اب یہ مرنے والا ہے اس کا مال وارثوں کی طرح منتقل ہونے والا ہے اب وارثوں کا حق مال سے متعلق ہو گیا لہذا اب یہ اپنے مال کے تیسرے حصے سے زیادہ کسی کو تحفہ بھی نہیں دے سکتا اور تیسرے حصے سے زیادہ کو وقف بھی نہیں کر سکتا تو ایک شخص مرض الموت میں مقتلع ہے اس نے اپنا ایک باغ وقف کر دیا یا اپنا ایک باغ اس نے کسی کو تحفے کے طور پر دے دیا مرض الموت میں ہی چنانچہ وہ باغ جو ہے وہ اس متولی کے سپرد کر دیا گیا یا معہوب لہو کے سپرد کر دیا گیا اور پھر اس شخص کا انتقال ہو گیا بعد میں وارثوں نے دیکھا کہ ہمارے مورس کا تو اور کوئی مال ہے ہی نہیں صرف یہی ایک باغ ہے اس کا مال یا اور مال ہے بھی لیکن وہ تھوڑا سا ہے تو یہ جو باغ جو اس نے وقف کیا یا یہ باغ جو اس نے ہبا کیا ہے یہ سلس میں سے نہیں پورا ہو سکتا یہ سلس میں سے پورا نہیں ہو سکتا تو وارث رجوع کر سکتے ہیں اس باغ کے اندر کہ اس کے اندر ہمارا جتنا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں دیا جائے مثلا صرف یہی باغ تھا اور کوئی مال نہیں تھا تو معلوم ہوا اس میں سے دو سلس جو ہے وہ وارثوں کا حق ہے دو تہائی وارثوں کا حق ہے تو وارثوں نے دو تہائی باغ میں رجوع کر لیا اب دیکھو اب اس باغ کے اندر شویع آ گیا ایک حصہ وہ موہب لہو کا ہے یا یا ایک حصہ وقف رہ گیا اور باقی دو حصے وارثوں کے ہو گئے ابھی تقسیم نہیں کی شویع آ گیا باغ کے اندر لیکن یہ شویع ہبا کے وقت نہیں تھا یا یہ شویع وقف کے وقت نہیں تھا یہ ابھی آیا ہے یہ شویع ابھی آیا ہے تو یہ شویع تاری ہے اور شویع تاری کی ورہ سے وقف یا حبہ باطل نہیں ہوتا بعض سمجھ میں آ گئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَلَوْ وَقَفَ الْكُلَّةِ اور اگر کسی شخص نے ساری چیز جو ہے وقف کر دی سُمَّسْتُحِقَّ جُزْءٌ مِّنْهُ پھر اس میں سے ایک جُزْء کا استحقاق نکل آیا یعنی کوئی اور اس کا مستحق نکل آیا بَطَلَ فِي الْبَاقِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ تو باقی کے اندر بھی وقف باطل ہو جائے گا کیونکہ شویع آ گیا اور یہ شویع وقف کے وقت سے ہی موجود تھا اگرچہ علم نہیں تھا لیکن شویع موجود تھا وقف کے وقت سے ہی اور یہ شویع اصلی ہے اور شویع اصلی کے ساتھ تو وقف جائز نہیں تو یہ معنی ہے کہ بَطَلَ فِي الْبَاقِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ کہ باقی حصے کے اندر بھی وقف باطل ہو جائے گا امام محمد رحملہ کے نزدیک بھئی کچھ حصہ تو کسی اور کا نکل آیا اور باقی حصے میں بھی وقف کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا یہ معنی ہے بَطَلَ فِي الْبَاقِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ باقی حصے کے اندر بھی وقف باطل ہو جائے گا لِأَنَّ شُیُعَ مُقَارِنُ اس لئے کیونکہ یہ شیوع جو ہے مقارن ہے یعنی ملا ہوا ہے جس وقت وقف کیا تھا اس وقت سے ہی یہ شیوع اس چیز کے ساتھ ملا ہوا ہے یعنی یہ شیوع اصلی ہے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ شُیُعَ مُقَارِنُ اس لئے کیونکہ یہ شیوع جو ہے ملا ہوا تھا وقف کے ساتھ یعنی یوں کہو یہ اصلی ہے میں نے آپ کو بتلایا بھئی کہ ہیبا کے اندر بھی شیوع اصلی ہو تو ہیبا باطل اور شیوع تاری ہو تو ہیبا باطل نہیں اسی طرح وقف کے اندر بھی اگر شیوع اصلی ہے تو پھر وقف باطل اور اگر شیوع تاری ہے تو وقف باطل نہیں تو یہ معنی ہے لِأَنَّ شُیُعَ مُقَارِنُ کَمَا فِي الْحِبَتِ اس لئے کیونکہ یہ شیوع جو ہے مقارن تھا یعنی ملا ہوا تھا کَمَا فِي الْحِبَتِ جیسے کہ ہیبا کے اندر ہے اس میں بھی شیوع اصلی ہو تو ہیبا جائز نہیں ہوتا بھئی بخلافِ مَا اِذَا رَجَعَلْ وَاحِبُ فِي الْبَعْزِ بخلاف اس کے کہ جب ہیبا کرنے والا رجوع کر لے باز کے اندر ایک شخص نے دوسرے کو اپنا باغ ہیبا کر دیا تحفے کے طور پر دے دیا دیکھو ہیبا کرتے وقت اس میں کوئی شیوع نہیں اور بعد میں یہ ہیبا کرنے والا کچھ حصے میں رجوع کر لیتا ہے کہ نصف باغ میں میں رجوع کرتا ہوں تو اب اس ہیبا میں شیوع آیا لیکن یہ ہیبا کرتے وقت شیوع نہیں تھا بلکہ یہ اس وقت آیا ہے تو یہ شیوع تاری ہے اور اس کی وجہ سے ہیبا باطل نہیں ہوگا کہتے ہیں بخلافِ مَا اِذَا رَجَعَلْ وَاحِبُ فِي الْبَعْزِ بخلاف اس کے کہ جب ہیبا کرنے والا بعضِ ہیبا کے اندر رجوع کر لے یا وارث جو ہے وہ دو سلس کے اندر رجوع کر لے مریض کے مرنے کے بعد وَقَدْ وَحَبَأَوْ وَقَفَ فِي مَرَزِهِ اس حال میں کہ اس نے تحقیق ہیبا کیا تھا یا وقف کیا تھا اپنے مرض الموت میں مریض نے مرض الموت میں وقف کیا تھا یا ہیبا کیا تھا اور بعد میں پتہ شالہ اور کوئی مال نہیں تو وارث دو سلس میں رجوع کرتا ہے تو یہ شیوع تاری ہے اور شیوع تاری سے ہیبا اور وقف باطل نہیں ہوتے تو کہتے اور جعل وارث فی السلسین بعد موت المریض یا وارث جو ہے وہ مریض کے مرنے کے بعد دو سلس کے اندر رجوع کر لے وَقَدْ وَحَبَأَوْ وَقَفَ فِي مَرَزِهِ اور تحقیق اس مریض نے ہیبا کیا تھا یا وقف کیا تھا اپنے مرض الموت میں وَفِي الْمَالِ الزِّقُن اور اس حال میں کہ مال کے اندر تنگی ہے مال کے اندر تنگی ہے یعنی یہ جو باغ اس نے وقف کیا ہے یا ہیبا کیا ہے یہ سلس سے پورا نہیں ہو رہا اور پھر وارثوں نے اس میں رجوع کر لیا تو کہتے ہیں وَفِي الْمَالِ الزِّقُن اور مال کے اندر تنگی ہے لِأَنَّ شُیُعَ فِي ذَلِكَ طَارِئِن اس لیے کیونکہ اس کے اندر جو شیوع ہے وہ طاری ہے یعنی بعد میں پیش آیا ہے وَلَوِسْ تُوحِقَ جُزْ اُمْ مُمَيَّزُن دوسری صورت بھئی ایک آدمی نے اپنا باغ وقف کر دیا یا کسی کو تحفے کے طور پر دے دیا اور پھر بعد میں باغ کے ایک معین حصے کا کوئی اور مستحق نکلایا پہلے جو شخص مستحق نکلا تھا اس کا حصہ پورے باغ میں پھیلا ہوا تھا تو وہاں شُیُع تھا اور وقف اور ہیبا کے وقف سے ہی شُیُع تھا لہذا وہ ہیبا اور وقف باطل لیکن اب دوسری صورت ہے کہ کوئی شخص باغ کے ایک معین حصے کا مستحق نکلایا مثلا ایک آدمی نے آ کر دعویٰ کر دیا کہ اس باغ کا فلاں کونہ جو ہے اس کے اندر ایک کنال زمین میری ہے اور پھر وہ قاضی کے پاس چلا گیا اور گواہ پیش کر دیئے تو معلوم ہوا اس باغ کے اندر دوسرے کا بھی حصہ تھا لیکن وہ حصہ پھیلا نہیں ہوا تھا بلکہ وہ ایک معین حصہ تھا لہذا اس صورت میں باقی باغ کے وقف یا ہیبا میں کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ یہاں شیوع ہے ہی نہیں یوں سمجھیں گے شروع سے ہی زید نے وہ ایک کنال ٹکڑا چھوڑ کر باقی سارا باغ وقف کیا تھا تو ابتداء سے ہی شیوع یہاں نہیں ہے وقف کرتے وقت بھی شیوع نہیں تھا یا ہیبا کرتے وقت بھی شیوع نہیں تھا لہذا کسی معین حصے کا کوئی مستحق نکل آئے تو اس کی وجہ سے ہیبا یا وقف پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو کہتے ہیں ممیز کا معنی ہے جدہ بھئی جدہ اور اگر کسی معین جدہ جز کا کوئی مستحق نکل آیا لم یبطل فی الباقی تو باقی کے اندر وقف جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا لعدم شیوعی شیوع نہ ہونے کی ورہ سے اور اسی ورہ سے ابتدا میں بھی یہ جائز ہے بھئی ادھر دیکھئے زید نے اپنا باق وقف کیا تھا اس کے ایک کنارے پر ایک کنال کا حصہ تھا اس پہ کس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ ایک کنال حصہ تو میرا ہے بھئی تو یہاں پر دیکھو شیوع نہیں تو معلوم ہوا زید نے باق کے اس حصے کو چھوڑ کر باقی حصہ وقف کیا تھا اور جیسے ابتدائن یہ جائز ہے کہ کوئی شخص اپنی ساری زمین وقف نہ کرے بلکہ اس کا کچھ معین حصہ وقف کر دے تو یہاں بھی اسی طرح یہ جائز ہوگا بھئی تو کہتے ہیں اور اسی طرح ابتداء کے اندر بھی جائز ہے کہ کوئی شخص اپنی پوری زمین وقف نہ کرے بلکہ اس میں سے کچھ معین حصہ وقف کر دے کہ یہ والا حصہ میں وقف کرتا ہوں اور اسی پر ہے حبہ اور صدقہ مملوکہ بھی یعنی حبہ اور صدقہ مملوکہ جو ہے اس کے اندر بھی اگر پھیلے ہوئے حصے کا استحقاق نکل آیا کس نے کسی کو حبہ کیا تھا یا کس نے کہ باغ فقیر کو صدقہ کیا تھا اور کوئی اور مستحق نکل آیا اور اس کا حصہ پورے باغ میں پھیلا ہوا ہے مثلا وہ کہتا ہے کہ سلس حصہ تو میرا ہے پورے باغ میں تو اب اس نے جس سلس کا دعویٰ کیا ہے وہ پھیلا ہوا ہے پورے باغ میں کوئی الگ حصے کا اس نے دعویٰ نہیں کیا تو یہ حبہ اور صدقہ مملوکہ بھی باطل ہے اور اگر اس باغ کے اندر جو کس نے حبہ کیا ہے یا صدقہ کیا ہے اگر اس کے کسی معین جز کا کوئی مستحق نکل آیا تو اس کی وجہ سے یہ حبہ اور صدقہ باطل نہیں ہوگا یہ معنی ہے وَعَلَىٰ هَذَا الْحِبَةُ وَالصَدَقَةُ الْمَمْلُوكَةُ اور اسی پر حبہ اور صدقہ مملوکہ بھی ہے بھئی یہاں صاحبِ ہدایہ نے صدقہ کے ساتھ مملوکہ کی قید لگائی جیسے اوپر صدقہ کے ساتھ منفذہ کی قید لگائی تھی میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ دراصل احتراز ہے وقف سے کیونکہ وقف بھی صدقہ ہے وقف بھی صدقہ ہے البتہ وقف صدقہ موقوفہ ہے یعنی اس میں کسی کو مالک نہیں بنایا جاتا بلکہ اس جائداد کو اللہ کے لیے روک لیا جاتا ہے اور اس کے منافع جو ہیں وہ فقراء پر صدقہ کیے جاتے ہیں تو وقف بھی صدقہ ہے لیکن صدقہ موقوفہ ہے یعنی وقف کیا ہوا صدقہ ہے کیا ہے؟ وقف کیا ہوا صدقہ ہے روکا ہوا صدقہ ہے جبکہ ایک ہے صدقہ منفذہ یا صدقہ مملوکہ صدقہ منفذہ میں نے بتایا منفذہ تنفیذ کا معنی ہے پورا کرنا یعنی وہ صدقہ جو پورا کر دیا گیا ہے روکا نہیں گیا پورا باغ ہی کسی غریب کو دے دیا تو یہ صدقہ منفذہ ہے اس غریب کو باغ کے منافع کا مالک نہیں بنایا بلکہ پورے باغ ہی کا مالک بنا دیا یہ کیا ہے صدقہ منفذہ یا اسی کو صدقہ مملوکہ بھی کہیں گے کہ یہ ایسا صدقہ ہے کہ اس فقیر کو اس کا مالک بنا دیا گیا ہے تو وہ صدقہ جس میں فقیر کو اس جائداد کا مالک بنا دیا جائے اس کو صدقہ منفذہ بھی کہتے ہیں اور صدقہ مملوکہ بھی جبکہ وقف جو ہے وہ صدقہ موقوفہ ہے بھئی تو یہاں صاحبِ ہدایہ نے جو صدقہ کے ساتھ مملوکہ کی قید لگائی اس کے ذریعے احتراز ہے وقف سے اس کے ذریعے احتراز ہے وقف سے بھئی تو کہتے ہیں وَعَلَا حَدَ الْحِبَةُ وَالصَّدَقَةُ الْمَمْلُوكَةُ اور اسی پر ہبا اور صدقہ مملوکہ بھی ہے آگے دیکھئے بھئی یہاں سے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ضروری ہے کہ وقف جو ہے اس طریقے پر کیا جائے کہ اس کا آخر ایسا ہو جو منقطع ہونے والا نہ ہو جو ختم ہونے والا نہ ہو ورنہ وقف صحیح نہیں ہے اگر کسی نے وقف کی ایسی جہت بیان کی کہ جو منقطع ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے تو طرفین کے نزدیک یہ وقف صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے وقف مؤبد ہونا چاہیے مثلا ایک آدمی اپنا باغ وقف کرتا ہے کہ میرے اس باغ کی آمدنی زید پر خرچ کی جائے تو طرفین فرماتے ہیں یہ وقف صحیح نہیں وجہ یہ کہ زید تو ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے یہ تو کچھ سال تک زندہ رہے گا اس وقت تک تو اس پر ہم آمدنی خرچ کرتے رہیں گے اور پھر جب زید کا انتقال ہو جائے گا تو وقف کے خرچ کرنے کی جہت ہی ختم ہو گئی وقف کس پر اب خرچ کیا جائے بعد سمجھ میں آگئے تو طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک وقف کا آخر ایسی جہت ہونی چاہیے جو ختم ہونے والی نہ ہو مثلا ایک آدمی اپنا باغ وقف کرتا ہے کہ اس کی آمدنی فقارہ پر خرج کی جائے فقارہ یہ تو ایسی جہت ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے ہمیشہ فقارہ پر اس کی آمدنی کو خرچ کیا جائے یہ ممکن ہے بھئی یا ایک آدمی اپنے باغ کو وقف کرتا ہے کہ اس کی آمدنی زید پر خرج کی جائے اور جب زید کا انتقال ہو جائے تو پھر اس باغ کی آمدنی فقارہ پر خرج کی جائے دیکھو اب اس نے ایسی جہت بیان کی جو منقطع ہونے والی نہیں ہے پہلی جہت کیا ذکر کی؟ اور اس کے بعد فقارہ کو ذکر کیا اور اس طرح یہ وقف کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہ سکتا ہے بھئی تو طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک وقف کا آخر وہ ایسی جہت ہونی چاہیے جو منقطع ہونے والی نہ ہو وقف کو مؤبد ہونا چاہیے یعنی ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے بھئی تو کہتے ہیں قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَلَا يَتِمُّ الْوَقْفُ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَلَىٰ افتام نہیں ہوتا طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک حتی يجعل آخرہ یہاں تک کہ اس وقف کے آخر کو کر دے بھی جہت ایسی جہت میں ایسی جانب میں کہ لا تنقطع ابدا جو کبھی بھی منقطع نہ ہوتی ہو جو کبھی بھی ختم نہ ہو وقال ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اِدَا سَمَّا فِيهِ جِہَةً تَنْ قَتِعُ جَازَ کہ جب واقف نے اس وقف میں ایسی جہت ذکر کر دی تنقطع جو منقطع ہو جائے گی جازہ پھر بھی یہ وقف جائز ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر واقف نے وقف کی ایسی جہت ذکر کر دی جو منقطع ہو جائے گی ختم ہو جائے گی پھر بھی وقف جائز ہے مثلا ایک آدمی نے کہا کہ میرا یہ باگ وقف ہے اس کی آمدنی زید پر خرچ کی جائے اب زید زید کا تو کچھ حرصے کے بعد انتقال ہو جائے گا تو یہ ایسی جہت ذکر کی جو منقطع ہونے والی ہے طرفین کے نزدیک یہ وقف صحیح نہیں لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ وقف صحیح ہے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وقف صحیح ہے اور جب وہ جہت منقطع ہو جائے گی اس کے بعد یہ وقف عام فقرہ کے لیے ہو جائے گا پھر اس کی آمدنی عام فقرہ پر خرچ کی جائے گی تو کہتے ہیں وقال ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا سمع فیہ جہتا تنقطع کہ جب وقف نے اس وقف کے اندر ایسی جانب ذکر کر دی جو منقطع ہو جائے گی جازت تو یہ بھی جائز ہے وصار بعدہ للفقرائی اور اس جہت کے بعد وہ وقف فقراء کے لیے ہو جائے گا وَإِلَّمْ يُسَمِّهِمْ اگرچہ اس وقف نے ان کو ذکر نہ کیا ہو توجہ ہے مطن پر ذرا عبارت پر نظر رکھنا بھئی سب سے پہلے صاحبِ قدوری نے طرفین کا مذہب ذکر کیا کہ ان کے نزدیک وقف کا معبد ہونا ضروری ہے اور پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب ذکر کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وقف کی اگر کوئی ایسی جہت ذکر کر دی کہ وہ منقطع ہو جائے گی وہ ختم ہو جائے گی پھر بھی وقف جائز ہے پھر بھی یہ وقف جائز ہے اور اس کے بعد یہ کس کے لیے ہو جائے گا فقارا کے لیے ہو جائے گا آگے دیکھئے لَهُمَا اب طرفین کی دلیل ذکر کر رہے ہیں طرفین کے نزدیک وقف کا معبد ہونا یعنی ہمیشہ کے لیے ہونا شرط ہے ضروری ہے لَهُمَا طرفین کی دلیل یہ ہے اَنَّ مُجَبَ الْوَقْفِ کہ وقف کا جو مقتضا ہے یاد رکھو موجب کا معنی ہوتا ہے مقتضا یعنی وقف جس چیز کا تقاضہ کر رہا ہے وہ ہے وقف کا موجب تو کہتے ہیں لَهُمَا طرفین کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ مُجَبَ الْوَقْفِ کہ وقف کا جو مقتضا ہے زَوَالُ الْمِلْكِ بِدُونِ تَمْلِكِ وہ ملکیت کا ختم ہونا بغیر تملیک کے یعنی وقف سے واقف کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور کوئی اور بھی اس کا مالک نہیں بنتا تو وقف تقاضہ کرتا ہے زَوَالِ مِلْكِ بِدُونِ تَمْلِكِ یہ یوں کہو زَوَالِ مِلْكِ لَا إِلَى مَالِكِ کہ اس وقت پر سے واقف کی ملکیت ختم ہو جائے اور آگے کوئی اور بھی اس کا مالک نہ بنے بھئی تو طرفین کے نزدیک وقف کس چیز کا تقاضہ کرتا ہے زَوَالِ مِلْكِ لَا إِلَى مَالِكَ یہ یوں کہیں زَوَالِ مِلْكِ بِدُونِ تَمْلِكِ توجہ ہے اور زَوَالِ مِلْكِ جو ہے وہ ہمیشہ مُعبد ہوتا ہے جیسے غلام کو آزاد کر دیا جائے غلام کو آزادی مل جائے تو وہ آزادی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے بھئی تو لہذا وقف کے اندر بھی جب زَوَالِ مِلْكَ ہے تو وقف کو بھی مُعبد ہونا چاہیے اگر وقف مُعبد نہیں ہے تو معلوم ہوا وقف جس چیز کا تقاضہ کر رہا تھا وہ نہیں پائی گئی اور جب وہ چیز نہیں پائی گئی تو وقف بھی صحیح نہیں ہے بھئی لیجئے ترجمہ لَهُمَا طَرَفَيْن کی دلیل یہ ہے اَنَّمُ جَبَ الْوَقْفِ کے وقف کا جو مُقتَزَا ہے زَوَالُ الْمِلْكِ بِدُونِ تَمْلِكِ وہ مِلْكِیت کا ختم ہونا ہے بغیر کسی دوسرے کو مالک بنائے وَأَنَّهُ يَتَعَبَّدُ اور یہ زَوَالِ مِلْكِ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے قَلْ عِدْقِ جیسے کہ آزادی ہے فَإِذَا كَانَتِ الْجِهَةُ يُتَوَحَ مُنْقِطَعُهَا بس جب وقف کی جو جہت ہے يُتَوَحَ مُنْقِطَعُهَا اس کے منقطع ہونے کا وهم ہوتا ہو اگر وقف کی ایسی جہت بیان کی جس کے منقطع ہونے کا وهم ہوتا ہے کہ یہ جہت تو ختم ہو جائے گی تو اس صورت میں معلوم ہوا وقف کا مُقتَزَا نہیں پایا گیا وقف تو کس چیز کا تقاضہ کر رہا تھا کہ زبال ملک ہو اور زبال ملک ہمیشہ کیلئے ہوتا ہے تو معلوم ہوا وقف ہمیشہ کیلئے ہونے کا تقاضہ کر رہا تھا تو اگر ایسی جہت ذکر کر دی جو ہمیشہ کیلئے نہیں ہیں تو وقف کا مُقتَزَا نہیں پایا گیا لہذا وقف باطل ہوگا تو کہتے ہیں فَإِذَا كَانَتِ الْجِهَةُ يُتَوَحَ مُنْقِطَعُهَا تو جب اس وقف کی جہت جو ہے اس کے منقطع ہونے کا وهم ہوتا ہو تو لَا يَتَوَفَرُ عَلَيْهِ مُقْتَزَاهُ تو اس پر وقف کا مُقتَزَا حاصل نہیں ہوتا توجہ ہے توفر کا معنی ہے میسر ہونا توفر کا کیا معنی؟ میسر ہونا یعنی حاصل ہونا لَا يَتَوَفَرُ عَلَيْهِ مُقْتَزَاهُ تو اس پر تو وقف کا مُقتَزَا حاصل نہیں ہوتا ادھر دیکھئے اگر وقف کی جو جہت بیان کی ہے وہ ہمیشہ کے لئے نہیں ہے منقتے ہونے والی ہے تو اس پر تو وقف کا مقتضا حاصل نہیں ہو رہا وقف تو مؤبد ہونے کا تقاضہ کر رہا تھا معنی سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں فَإِذَا كَانَتِ الْجِهَةُ يُتَوَحَمُن قِطَعُهَا جب وقف کی جو جیہت ہے اس کے منقتے ہونے کا وہم ہوتا ہو تو لا يتوفر علیہ مقتضا ہو تو اس پر تو وقف کا مقتضا حاصل نہیں ہوتا فَلِحَادَ كَانَتْ تَوْقِطُ مُبْتِلًا لَهُ توقید کہتے ہیں وقت متعین کرنا وقت کی مقدار بیان کرنا تو کہتے ہیں فَلِحَادَ كَانَتْ تَوْقِطُ مُبْتِلًا لَهُ تو اسی لیے وقت کا مقرر کرنا یہ وقف کو باطل کر دیتا ہے وقف کے لیے کوئی وقت مقرر کر دیا جائے کہ میں دس سال کے لیے وقف کر رہا ہوں یا بیس کے لیے یا پچاس کے لیے یا سو سال کے لیے میں صرف وقف کر رہا ہوں تو یہ جو توقید ہے یہ وقف کو باطل کر دیتی ہے کیونکہ وقف جو ہے تابید کا تقاضہ کرتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے تو یہ معنی ہے فَلِحَادَ كَانَتْ تَوْقِطُ مُبْتِلًا لَهُ اسی لیے وقت کا مقرر کرنا یہ وقف کو باطل کر دیتا ہے قَدْ تَوْقِطِ فِي الْبَعِ جیسے بَعْ کے اندر وقت متعین کرنا بھئی آپ کسی کو اپنی چیز بیچتے ہیں تو دیکھو وہ بیچنا ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے چند دن کے لیے بیع نہیں ہوتی کہ یہ چیز میں نے آپ کو دس دن کے لیے بیچی ہے دس دن کے بعد آپ کو واپس دینی پڑے گی نہیں بھئی بیع جب بھی کی جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے کی جاتی ہے تو جیسے بیع کے اندر وقت کو مقرر کر دیا جائے تو بیع باطل ہوتی ہے اسی طرح وقف کے اندر بھی اگر وقت مقرر کر دیا جائے تو وقف بھی باطل ہے بھئی یہ معنی ہے کہ توقیت فی البیعی جیسے بیع کے اندر توقیت ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک وقف جو ہے وہ زوال ملک کا تقاضہ کرتا ہے اور زوال ملک مؤبد ہوتی ہے لہذا وقف بھی مؤبد ہونا چاہیے ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے یہاں تک طرفین رحمہ اللہ کے مذہب کی تفصیل تھی بھئی اور ان کی دلیل ذکر تھی بھئی طرفین یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ یہاں اشکال ہوتا ہے کہ جو اوپر انہوں نے کہا لَهُمَا طرفین کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ مُجَبَ الْوَقْفِ زَوَالُ الْمِلْكِ بِدُونِ تَمْلِيكِ کہ وقف جو ہے وہ تقاضہ کرتا ہے زوال ملکیت کا بغیر تملیک کے وقف کے اندر ملکیت ختم ہو جاتی ہے واقف کی تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی ہمیں پیچھے بتایا تھا کہ امام صاحب کے نزدیک وقف پر سے واقف کی ملکیت ختم نہیں ہوتی وقف پر سے واقف کی ملکیت ختم نہیں ہوتی چنانچہ جہاں کتاب الوقف شروع ہوئی تھی وہیں پر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ امام صاحب کے نزدیک وقف کہتے ہیں حَبْصُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ ایک معین چیز کو روک لینا واقف کی ملکیت پر معلومہ وقف کرنے والے کی ملکیت وقف پر سے ختم نہیں ہوتی اور یہاں آپ دلین ذکر فرما رہے ہیں لَهُمَا کی طرفین کے نزدیک اَنَّ مُجَوَ الْوَقْفِ ذَوَالُ الْمِلْكِ بِدُونِ تَمْلِكِ کہ وقف کا جو مقتضا ہے وہ ذوالِ ملک بِدُونِ تَمْلِكِ ہے ذوالِ ملک ہے یعنی واقف کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے حالانکہ یہ تو امام صاحب کا مذہب نہیں ہے لیکن آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ امام صاحب کا بھی مذہب ہے اور امام محمد رحملہ کا بھی مذہب ہے اعتراض سمجھ میں آیا تو یاد رکھنا پھر شارحین جواب دیتے ہیں کہ وقف کے بارے میں امام صاحب سے دو روایتیں ہیں ایک روایت وہ ہے جو پیچھے گزر گئی کہ وقف واقف کی ملکیت سے نہیں نکلتا البتہ امام صاحب سے ایک روایت امام محمد رحملہ کے مثل بھی آئی ہے ملکیت سے نکل جاتا ہے تو یہ جو دلیل ذکر کی یہ امام صاحب کے اس دوسرے قول پر مبنی ہے تو امام صاحب کا دوسرا قول امام محمد رحملہ کی طرح ہوا تو معلوم ہے دونوں کے نزدیک وقف کے اندر واقف کی ملکیت وقف پر سے ختم ہو جاتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ تو بعض شارحین نے جواب دیا کہ یہاں پر یہ جو دلیل ذکر کی یہ امام صاحب کے دوسرے قول پر مبنی ہے جبکہ بعض شارحین یہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہ صورت بنا لیں جب امام صاحب کے نزدیک وقف پر سے واقف کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور جہاں کتاب الوقف شروع کی تھی وہاں صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب حاکم فیصلہ کر دے تو امام صاحب کے نزدیک وقف پر سے واقف کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی وہ صورت بنا لیں جب حاکم فیصلہ کر دے وقف کے لازم ہونے کا تو اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک بھی واقف کی ملکیت ختم اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک تو ویسے ہی وقف جب صحیح ہو جائے تو واقف کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پھر معلوم ہوا دونوں کے نزدیک وقف پر سے واقف کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور یہ تابید کا تقاضہ کرتا ہے کہ یہ وقف ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے اب امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ ذرا پھر مطن پر آئیے بھئی مطن کے اندر آیا تھا امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب واقف نے وقف کے اندر ایسی جہت ذکر کر دی تن قطع جو منقطع ہو جائے گی جازہ پھر بھی وقف جائز ہے پھر بھی وقف جائز ہے تو اب فقہا کے دو گروہ ہو گئے بھئی باز فرمانے لگے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وقف کا مؤبد ہونا شرط ہی نہیں ہے وقف کچھ مدت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اسی لئے تو مطن میں آیا اگر ایسی جہت ذکر کر دی جو منقطع ہونے والی ہے جازہ پھر بھی وقف جائز ہے تو بعض فقہا فرماتے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وقف کا مؤبد ہونا ضروری ہی نہیں ہے وقف کا مؤبد ہونا ضروری نہیں ہے لیکن بعض فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں وقف کا مؤبد ہونا ہمارے تینوں ائیمہ کے نزدیک شرط ہے ہاں فرق صرف اتنا ہے طرفین کے نزدیک مؤبد ہونے کو لفظوں میں بھی ذکر کرے کہ یہ میں ہمیشہ کے لیے وقف کر رہا ہوں ایسی جہت ذکر کرے جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہ ہو بھی جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جب بھی کوئی شخص وقف کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہی ہوگا چاہے وہ ہمیشہ رہنے والی جہت کو ذکر کرے یا نہ کرے وہ چاہے منقطع ہونے والی جہت کو ذکر کر دے پھر بھی وہ وقف ہمیشہ کے لیے ہی ہوگا اور وہ جہت جب ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ وقف عام فقارہ کے لیے ہو جائے گا توجہ ہے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے مذہب کے بارے میں فقہہ کے دو گروہ ہیں بھئی بعض فرماتے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وقف کا معبد ہونا شرط ہی نہیں لیکن صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ صحیح قول یہی ہے کہ وقف کا معبد ہونا ہمارے تینوں عائمہ کے نزدیک شرط ہے البتہ صرف فرق اتنا ہے کہ طرفین کے نزدیک وقف کا معبد ہونا لفظوں میں بھی ذکر کیا جائے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وقف کا معبد ہونا لفظوں میں ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھئی تو اب امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل ذکر کریں گے ان فقہہ کے قول کے مطابق جو فرماتے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وقف کا معبد ہونا ضروری ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں ولی ابی یوسف رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ وقف کے ذریعے جو مقصود ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے بھئی دیکھو انسان نیکی کرتا ہے تو اسے عجر و ثواب ملتا ہے اور اس کے درجات اونچے ہوتے ہیں اور اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا جاتا ہے جتنی نیکیاں زیادہ کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ کا قرب زیادہ ملتا چلا جائے گا تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو وقف ہے اس کے ذریعے مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے اور اللہ کا قرب دونوں صورتوں میں ملتا ہے چاہے آپ وقف معبد کریں چاہے کچھ عرصے کے لیے کریں مثلا ایک آدمی نے اپنی زمین صرف دس سال کے لیے وقف کی ہے تو دس سال تک اس کو ثواب ملتا رہے گا اور خوب اس کے درجات بلند ہو جائیں گے اور ایک آدمی نے ہمیشہ کے لیے اپنی زمین جو ہے وقف کی ہے تو اسے ہمیشہ عجر و سواب ملتا رہے گا اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے اور اللہ کا قرب اسے حاصل ہوتا چلا جائے گا توجہ ہے بعض فقہہ کی رائے یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک وقف کا معبد ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ وقف کے ذریعے مقصد ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا تو وقف چاہے تھوڑی مدت کے لیے کیا جائے یا ہمیشہ کے لیے کیا جائے دونوں صورتوں میں اللہ کا قرب حاصل ہوگا ہاں جب معبد ہوگا تو تب زیادہ قرب حاصل ہو جائے گا لیکن بہرحال دونوں صورتوں میں اللہ کا قرب ملے گا یعنی عجر و سواب ملے گا چاہے وہ وقف ہمیشہ کے لیے ہو یا ہمیشہ کے لیے نہ ہو بھئی تو کہتے ہیں ولی ابی یوسف رحم اللہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان المقصود ہوا تقرب الاللہ تعالیٰ کہ وقف کے ذریعے جو مقصد ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے وَهُوَ مُوَفْرٌ عَلَيْهِ وَفْرَ يُوَفْرُ تَوْفِرُ کا معنی ہے پورا حصہ دینا مُوَفْر جس کو پورا حصہ دیا جائے یعنی جو پوری طرح حاصل ہو جائے بھئی تو کہتے ہیں کہ وقف کے ذریعے جو مقصود ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے وَهُوَ مُوَفْرٌ عَلَيْهِ اور وہ وقف پر حاصل ہو جاتا ہے وہ وقف پر حاصل ہو جاتا ہے جب وقف کرے گا تو چاہے کچھ مدت کیلئے کرے چاہے زیادہ مدت کیلئے کرے دونوں میں اللہ کا قرب ہے ہاں مؤبد کرے گا تو زیادہ قرب ملے گا اور موقت کرے گا تو زیادہ کم قرب ملے گا لیکن بہرحال قرب تو دونوں میں حاصل ہو رہا ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ مُوَفَّرٌ عَلَيْهِ اور یہ مقصد جو ہے یہ اس وقف پر پوری طرح حاصل ہو جاتا ہے لِأَنَّ تَقَرُّبَ اس لئے کیونکہ اللہ کا قرب حاصل ہونا تَارَتَن يَقُونُ کبھی کبھار یہ اس صورت میں ہوگا فِسَرْفِي إِلَا جِهَتٍ تَنْ قَتِعُ اس صورت میں کہ اس وقف کو خرچ کیا جائے ایسی جہت میں جو منقطع ہونے والی ہے اگر وقف کو ایسی جہت میں خرچ کیا جائے جو منقطع ہونے والی ہے تو اس صورت میں بھی اللہ کا قرب تو حاصل ہوگا اگرچہ ہمیشہ کے لئے تو نہیں لیکن اللہ کا قرب تو حاصل ہو رہا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ تَقَرُّبَ اس لئے کیونکہ اللہ کا قرب حاصل ہونا تَارَتَن کبھی کبھار يَقُونُ فِسَرْفِ کبھی کبھار وہ خرچ کرنے سے ہوگا إِلَا جِهَتٍ تَنْ قَتِعُ ایسی جہت میں جو منقطع ہونے والی ہے کبھی کبھار اللہ کا قرب ایسی جہت میں خرچ کرنے سے حاصل ہوگا جو منقطع ہونے والی ہے اور کبھی اللہ کا قرب ایسی جہت کے اندر خرچ کرنے سے حاصل ہوگا جو منقطع ہونے والی نہیں ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ تَقَرُّبَ اس لئے کیونکہ اللہ کا قرب حاصل ہونا تَارَتَن يَقُونُ کبھی کبھار یہ ہوگا فِسَرْفِ اِلَا جِهَتٍ تَنْ قَتِعُ ایسی جہت میں خرچ کرنے سے جو منقطع ہونے والی ہے وَمَرَّتَن بِسَرْفِ اِلَا جِهَتٍ تَتَعَبَّدُ اور اللہ کا قرب کبھی کبھار ایسی جہت میں خرچ کرنے سے حاصل ہوگا تَتَعَبَّدُ جو ہمیشہ کے لئے ہوگی فَيَسِحُ فِي الْوَجْهَن لہذا وقف صحیح ہوگا دونوں صورتوں میں چاہے ہمیشہ کے لئے ہو چاہے کچھ وقت کے لئے ہو بھئی یہ امام یوسف رحم اللہ کے مذہب کی دلیل تھی بعض فقہا کے قول کے مطابق اب دوسرا قول ذکر کر رہے ہیں وَقِيلَ اور کہا گیا ہے اِنَّ تَعْبِدَ شَرْتٌ بِالْإِجْمَاعِ کے وقت کا مؤبد ہو نہ تو بِالْإِجْمَاع شرط ہے اجماع سے تمام امت کے فقہا کا اجماع مراد نہیں ہے بلکہ ہمارے ائمہ کا اجماع اور اتفاق مراد ہے تو کہتے ہیں وَقِيلَ اور کہا گیا ہے اِنَّ تَعْبِدَ شَرْتٌ بِالْإِجْمَاعِ کہ وقف کا مؤبد ہونا یہ بالاتفاق شرط ہے یعنی ہمارے تینوں ایمہ کے نزدیک مگر یہ کہ امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک تابید کو ذکر کرنا شرط نہیں ہے وقف کے مؤبد ہونے کو ذکر کرنا شرط نہیں ہے لئن لفظت الوقف والصدقت ممبئت عنہ وہ امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص وقف کرے گا تو وقف کا لفظ یا صدقہ کا لفظ وہ زبان سے کہے گا اور وقف اور صدقے کا لفظ وہ خود ہی مؤبد ہونے کی خبر دیتا ہے کیونکہ وقف بھی ہمیشہ ہی کے لیے کیا راتا ہے اور صدقہ بھی ہمیشہ کے لیے کیا راتا ہے تو جب وقف یا صدقے کا لفظ خود مؤبد ہونے پر دلالت کر رہا ہے تو علیدہ سے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں یہ امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک بھئی اس لیے کیونکہ وقف اور صدقے کا جو لفظ ہے مُنبِعَتُنْ عَنْهُ وہ اس تابید کی خبر دیتا ہے وقف اور صدقے کے لفظ سے ہی تابید کا پتہ چلتا ہے لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کیا نَهُ اِزَالَةُ الْمِلْكِ بِدُونِ تَمْلِكِ کہ جو وقف ہے یہ ملکیت کو ختم کرنا ہے بدون تَمْلِكِ بغیر کسی دوسرے کو مالک بنائے کَلْعِتْقِ جیسے کہ آزادی ہے غلام آزاد ہوتا ہے تو وہاں کسی دوسرے کو اس کا مالک نہیں بنائے جاتا تو جیسے آزادی میں زوال ملک ہے بدون تَمْلِكِ اسی طرح وقف میں بھی زوال ملک ہے بدون تَمْلِكِ اور جیسے آزادی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے تو اسی طرح وقف بھی ہمیشہ کے لیے ہوگا تو یہ معنی ہے لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ جو وقف ہے یہ واقف کی ملکیت کو ختم کرنا ہے بغیر کسی دوسرے کو مالک بنائے کَلْعِتْقِ جیسے کہ آزادی ہے وَلِهَادَا قَالَ فِي الْكِتَابِ تو یہ فقہہ فرماتے ہیں کہ جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ وقف کی ایسی جہت ذکر کر دی جائے جو منقطع ہونے والی ہے پھر بھی وقف صحیح ہوتا ہے بھئی دیکھئے میں نے بتلایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے مذہب کے بارے میں فقہہ کے دو گروہ ہیں بعض فقہہ فرماتے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وقف کا مؤبد ہونا ضروری ہی نہیں ہے لیکن بعض فرماتے ہیں کہ وقف کا مؤبد ہونا ہمارے تینوں عیمہ کے نزدیک ضروری ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی وقف کا مؤبد ہونا ضروری ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں اسی لئے تو متن میں ذرا دیکھئے مطن میں جہاں امام ابو یوسف رملہ کا قول ذکر ہوا وہی پر آگے ہے وَسَارَ بَعْدَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَإِلَّمْ يُسَمِّهِمْ کہ اس جہت کے منقطع ہو جانے کے بعد وہ وقف عام فقراء کے لیے ہو جائے گا اگرچہ اس واقف نے ان کا ذکر نہ کیا ہو تو صاحبِ قدوری کا یہ قول یہ بتلا رہا ہے کہ امام ابو یوسف رملہ کے نزدیک بھی وقف معبد ہی ہوتا ہے چاہے واقف اس کو ذکر کرے یا ذکر نہ کرے تو اب آئیے سبق پر کہتے ہیں وَلِحَادَ قَالَ فِي الْكِتَابِ اور اسی ورہ سے کتاب یعنی قدوری کے اندر صاحبِ قدوری نے فرمایا فِي بَيَانِ قَوْلِهِ امام ابو یوسف رملہ کے قول کو بیان کرتے ہوئے امام ابو یوسف رملہ کے قول کو بیان کرتے ہوئے صاحبِ قدوری نے فرمایا وَصَارَ بَعْدَهَا لِلْفُقَرَائِ وَإِلَّمْ يُسَمِّهِمْ کہ اس جہت کے بعد وہ وقف عام فقراء کے لئے ہو جائے گا وَإِلَّمْ يُسَمِّهِمْ اگرچہ واقف ان کو ذکر نہ کرے وَحَادَا هُوَ الصَّحِحِ اور یہی قول صحیح ہے صاحبِ ہدایہ کیا فرما رہے ہیں یہی قول صحیح ہے کہ امام ابو یوسف رملہ کے نزدیک بھی وقف کا مؤبد ہونا شرط ہے البتہ ذکر کرنا ضروری نہیں ہے تو کہتے ہیں وَحَادَا هُوَ الصَّحِحِ اور یہی قول صحیح ہے وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ امام محمد رحملہ کے نزدیک تابید کو ذکر کرنا شرط ہے تابید کو ذکر کرنا شرط ہے امام محمد رحملہ فرماتے ہیں کہ جو وقف ہے اس کی آمدنی یا جو منافع ہیں ان کو صدقہ کیا جاتا ہے جو زمین وغیرہ وقف کی ہے اس کے منافع یا آمدنی کو صدقہ کیا جاتا ہے اور یہ صدقہ ہمیشہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور کچھ وقت کے لیے بھی ہو سکتا ہے لہذا تابید کو ذکر کرنا ضروری ہے اگر وہ تابید کو ذکر نہیں کرتا مطلقاً وقف ذکر کرتا ہے تو اس کو تابید پر ہم محمول نہیں کر سکتے وقف میں منافع کا یا آمدنی کو صدقہ کیا جاتا ہے اور یہ صدقہ کچھ وقت کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے تو ایک آدمی مطلقاً اس وقت کو ذکر کرے تو اس کو تابید پر آپ محمول نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں دونہ احتمال موجود ہیں کچھ وقت کے لیے ہونے کا بھی احتمال ہے اور ہمیشہ کے لیے ہونے کا بھی احتمال ہے تو آپ اس کو تابید پر محمول نہیں کر سکتے بغیر کسی دلیل کے تو اس کے لیے دلیل چاہیے کہ وقف کرنے والا خود اس کو ذکر کرے تو کہتے ہیں وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک ذکر تابید شرط تابید کو ذکر کرنا شرط ہے لِأَنَّ هَذَا صَدَقَتُم بِالْمَنْفَعَةِ اَوْ بِالْغَلَّةِ اس لیکن یہ جو وقف ہے یہ نافع یا آمدنی کا صدقہ ہے وقف میں کیا کیا جاتا ہے منافع یا آمدنی کو صدقہ کیا جاتا ہے بھئی ادھر دیکھئے وقف کے اندر بعض وقعات آمدنی صدقہ کی جاتی ہے اور بعض وقعات نفع صدقہ کیا جاتا ہے آمدنی صدقہ جیسے میں نے مثال ذکر کر دی ایک آدمی نے اپنا باغ وقف کر دیا کہ اس باغ کے جتنی آئندہ آمدنی اور پیداوار ہو وہ فقارہ پر خرچ کی جائے تو یہاں پر کس چیز کو صدقہ کر رہا ہے آمدنی کو اور پیداوار کو اور بعض وقعات منافع کو صدقہ کیا جاتا ہے مثلا مثلا ایک آدمی کا ایک مکان ہے وہ مکان اس نے وقف کر دیا کہ میرے اس مکان میں آج کے بعد مسافر رہا کریں میرے اس مکان میں آج کے بعد مسافر رہا کریں جو بھی مسافر آئے میرے اس مکان میں ٹھہرا کرے تو اب اس نے اپنے مکان کی کوئی آمدنی نہیں صدقہ کی بلکہ اس کا نفع یعنی اس کی رہائش کو صدقہ کر دیا ہے بعض سمجھ میں آگئے تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تابید کا ذکر شرط ہے لِأَنَّ هَذَا صَدَقَةٌ بِالْمَنْفَعَتِ اَوْ بِالْغَلَّتِ اس لیے کیونکہ جو وقف ہے یہ نفع یا آمدنی کا صدقہ ہے وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مُؤَقْتًا وَقَدْ يَكُونُ مُؤَبَّدًا اور یہ صدقہ کبھی کبار تو کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے اور کبھی کبار ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے لہذا مطلق وقف جو ہے وہ تابید کی طرف نہیں پلٹے گا بغیر دلیل کے تابید کی طرف اس کو ہام نہیں پھیر سکتے بلکہ واقف کا ذکر کرنا ضروری ہے یہ معنی ہے تو یہ وقف کا مطلق ہے وہ تابید کی طرف نہیں پھیرے گا لہذا تنصیص ضروری ہے سواد کے ساتھ ہے تنصیص کا معنی ہے تصریح کرنا یعنی صاف لفظوں میں ایک چیز کو ذکر کرنا تو امام محمد رحملہ فرماتے ہیں وقت کے اندر آمدنی یا منافع کو صدقہ کیا جاتا ہے اور یہ کچھ وقت کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے بھی لہذا اگر ہمیشہ کے لیے ذکر نہیں کیا تو ہم اسے ہمیشہ کے لیے قرار نہیں دے سکتے لہذا ہمیشہ کے لیے اس کو صدقہ کرنے کی تصریح ضروری ہے کہ اس کو لفظوں میں ذکر کرے یہ معنی ہے لہذا اس پر تصریح ضروری ہے کہ یہ چیز میں ہمیشہ کے لیے وقف کر رہا ہو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا امام محمد رحملہ کے نزدیک وقف کے لیے تین شرطیں ہو گئیں امام محمد رحملہ کے نزدیک وقف کے لیے تین شرطیں ہو گئیں ایک تو شرط یہ تھی کہ وقف کا متولی کے قبضے میں دینا ضروری ہے دوسری شرط یہ تھی کہ وہ وقف مشاہ نہیں ہونا چاہیے وہ وقف مشاہ نہیں ہونا چاہیے امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک تو مشاہ کا وقف بھی جائز ہے لیکن امام محمد رحملہ کے نزدیک مشاہ کا وقف جائز نہیں تو امام محمد رحملہ کے نزدیک دوسری شرط یہ ہو گئی کہ وہ وقف مشاہ نہیں ہونا چاہیے اور تیسری یہ شرط ہو گئی کہ اس کی جہت ایسی ہو جو کبھی منقطع ہونے والی نہ ہو تو امام محمد رمحلہ کے نزدیک وقف کے لیے تین شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ متولی کا قبضہ ضروری ہے دوسرا کہ وہ مشع نہیں ہونا چاہیے اور تیسرا کہ اس کی جہت ایسی ہو جو کبھی منقطع ہونے والی اور ختم ہونے والی نہ ہو آگے دیکھئے بھئی یہاں سے اب صاحبِ ہدایہ آپ کو یہ بتلائیں گے کہ کن چیزوں کا وقف جائز ہے اور کن چیزوں کا وقف جائز نہیں تو یاد رکھو ایک تو غیر منقولی چیزیں ہیں یعنی عاقار بھئی عاقار کا کیا مانا غیر منقولی جائداد یعنی وہ چیز جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہیں کیا جا سکتا جیسے باغ ہے مکان ہے دکان ہے فیکٹری ہے اور کھیت ہے یہ ساری چیزیں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کی جا سکتی تو ان کو عاقار کہتے ہیں یعنی غیر منقولی جائداد اور اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں وہ منقولی ہیں باقی تمام چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے بڑی سے بڑی مشینری ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے تو وہ منقولی چیزیں کہلاتی ہیں تو یاد رکھو یہ جو عاقار ہے یعنی غیر منقولی جائداد اس میں تو بالاتفاق ہمارے تینوں عائمہ کے نزدیک اس میں وقف جائز ہے اس کے اندر وقف جائز ہے کیونکہ خلافہ راشدین نے اور دیگر صحابہ نے اپنی جائدادیں وقف فرمائی تھی تو لہذا غیر منقولی جائداد کے وقف میں کوئی اختلاف نہیں البتہ منقولی چیزیں جو ہیں ان میں وقف ہو سکتا ہے یا نہیں تو یاد رکھو امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ منقولی چیزوں میں وقف نہیں ہو سکتا منقولی چیزوں میں وقف نہیں ہو سکتا وجہ یہ کہ ابھی آپ کو انہوں نے بتلایا کہ طرفین رحم اللہ کے نزدیک وقف کا مؤبد ہونا ہمیشہ کے لیے ہونا شرط ہے اور یہ منقولی چیز یہ تو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے یہ کچھ سال تک رہے گی پھر ختم ہو جائے گی اعلی سے اعلی مشینری بھی ہو کچھ سالوں کے بعد وہ گل کر ختم ہو جائے گی تو امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک صرف غیر منقولی جائداد کا وقف جائز ہے منقولی چیزوں کا وقف متلقا جائز ہی نہیں کسی بھی منقولی چیز کا وقف جائز نہیں ہے جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے اور اسلحے کا وقف بھی جائز ہے گھوڑا بھی منقولی ہے اسلحہ بھی منقولی ہے لیکن ان کا وقف جائز ہے کیونکہ ان کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے نیز اسی طرح امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ غیر منقولی جائداد کے تابع کرتے ہوئے منقولی چیز میں بھی وقف جائز ہے بس ایک شخص اپنی غیر منقولی جائداد وقف کرتا ہے اور اس کے تابع کرتے ہوئے کچھ منقولی چیزوں کو بھی وقف کر دیتا ہے تو پھر اس صورت میں منقولی چیزوں میں بھی وقف صحیح ہو جائے گا منقولی چیزوں میں قصدن تو وقف نہیں ہو سکتا کہ باقاعدہ ارادے سے ان کو وقف کیا جائے لیکن کسی غیر منقولی چیز کے تابع کرتے ہوئے ان میں وقف جائز ہے مثلا ایک آدمی اپنا کھیت جو ہے یعنی قابل کاشت زمین جو ہے اس کو وقف کرتا ہے اب دیکھو یہ تو عقار ہے غیر منقولی جائداد ہے اس کو تو وقف کرنا جائز ہے اور اسی کھیت کے تابع کرتے ہوئے وہ اس کھیت میں حل چلانے کے لیے کچھ بیل ہیں یا کچھ مشینری ہے یا اور آلات وغیرہ ہیں یا اسی طرح اس کھیت کے اندر حل چلانے والے جو کاشتکار ہیں جو اسی آدمی کے غلام ہیں ان سب منقولی چیزوں کو بھی وقف کر دیتا ہے اس زمین کے ساتھ تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں یہاں اصل وقف زمین کے اندر ہوا اور باقی چیزوں کے اندر زمین کے تابع ہونے کی وجہ سے ان میں بھی وقف صحیح ہو گیا تو امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک منقولی چیزوں میں سے گھوڑے اور اسلحے کا وقف جائز ہے کیونکہ اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں آتا ہے اور اسی طرح غیر منقولی جائداد کے تابع کرتے ہوئے بھی بعض منقولی چیزوں میں وقف جائز ہو جائے گا ان کے علاوہ اور کسی منقولی چیز میں وقف جائز نہیں بھی اور یاد رکھو یہی قول ہے امام محمد رحم اللہ کا بھی یہی قول ہے امام محمد رحم اللہ کا بھی وہ بھی فرماتے ہیں کہ گھوڑے اور اسلحے کے اندر بھی وقف جائز ہے اور اسی طرح غیر منقولی جائداد کے تابع قرار دیتے ہوئے منقولی چیزوں میں بھی وقف جائز ہوگا اور باقی منقولی چیزوں میں وقف جائز نہیں جبکہ امام محمد رحم اللہ سے ایک اور روایت بھی آتی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ منقولی چیزیں کہ جن کے وقف میں تعامل جاری ہو یعنی لوگ اس جیسی چیزوں کو وقف کرتے رہتے ہیں تو ان میں بھی وقف جائز ہوگا ان میں بھی وقف جائز ہوگا جیسے لوگ مسجد کے اندر قرآن لاکر رکھ دیتے ہیں اور وقف کر دیتے ہیں کہ جو بھی اس کو پڑھتا رہے گا انہیں عجر و ثواب ملتا رہے گا یا اسی طرح بعض لوگ جنازے کی چارپائی وقف کر دیتے ہیں یا اسی طرح جنازے کے اوپر ڈالنے والا کپڑا جو ہے وہ وقف کر دیتے ہیں تو یہ منقولی چیزیں جو ہیں ان کے اندر تعامل جاری ہے لوگ اس طرح وقف کرتے رہتے ہیں اور جب ایک چیز پر لوگوں کا تعامل ہو تو اس کی وجہ سے بھی قیاس کو ترک کر دیا جاتا ہے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ منقولی چیز میں وقف جائز ہی نہیں ہونا چاہیے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ منقولی چیز میں وقف جائز ہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وقف کا معبد ہونا یعنی ہمیشہ کے لیے ہونا شرط ہے اور منقولی چیزیں تو معبد نہیں ہوتی تو قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ منقولی چیزوں میں وقف جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر بعض منقولی چیزوں کے وقف پر لوگوں کا تعامل جاری ہے تو لوگوں کے تعامل کی وجہ سے بھی قیاس کو ترک کر دیا جاتا ہے لہذا جن چیزوں پر لوگوں کا تعامل ہو ان منقولی چیزوں میں بھی وقف جائز ہوگا بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کتاب پر قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَيَجُوزُ وَقْفُ الْعَقَارِ کہ عقار یعنی غیر منقولی جائدات کا وقف جائز ہے لِأَنَّ جَمَاعَةً مِّنَ الصَّحَابَةِ رِضُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِم اس لیے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے وقفوہ اس عقار کو وقف کیا ہے انہوں نے اپنی غیر منقولی جائداتوں کو وقف کیا ہے آگے دیکھئے وَلَا يَجُوزُ وَقْفُ مَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ اور وقف جائز نہیں ہے مَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ اس چیز کا جس کو نقل کیا جاتا ہے يُنْقَلُ اور يُحَوَّلُ کا ایک ہی معنی ہے وہ چیز جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہو یعنی منقولی چیزیں مراد ہیں وَيُحَوَّلُ اور منقولی چیزوں کا وقف جائز نہیں ہے قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عنہُ اس قالہ سے مراد صاحبِ ہدایہ ہیں صاحبِ ہدایہ اب وضاحت فرمائیں گے کہ مطن میں آیا وَلَا يَجُوزُ وَقْفُ مَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ منقولی چیزوں کا وقف جائز نہیں ہے صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ یہ جو ہے علل اطلاق امام صاحب کا قول ہے امام صاحب کے نہ دیکھ مطلقاً کسی منقولی چیز کا وقف جائز نہیں کیونکہ وقف کا مؤبد ہونا شرط ہے اور منقولی چیز میں تو تعبیر نہیں ہوتی تو کہتے ہیں قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عنہُ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَهَادَ عَلَى الْإِرْسَالِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہ عَلَى الْإِطَلَاقِ امام صاحب کا قول ہے عَلَى الْإِرْسَالِ عَلَى الْإِرْسَالِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ تو یہ عَلَى الْإِطَلَاقِ امام صاحب کا قول ہے وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام ابو يوسف رحم اللہ فرماتے ہیں اِذَا وَقَفَ ضَيْعَةً بِبَقَرِهَا وَأَقَرَتِهَا وَهُمْ عَبِيدُهُ جَازَا ضَيْعَ بَعِضَاد کے ساتھ یہ کاشت والی زمین کو کہتے ہیں جو قابل کاشت ہو جس پر کاشتکاری ہو سکے بِبَقَرِهَا بَقَر کہتے ہیں بیل کو وَأَقَرَتِهَا اکارا جمع ہے اکار کی اور اکار کاشتکار کو کہتے ہیں وہ جو زمین میں حل چلاتا ہے زمین کو بوتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رحم اللہ امام ابو يوسف رحم اللہ فرماتے ہیں اِذَا وَقَفَ ضَيْعَةً جب کسی شخص نے اپنی قابل کاشت زمین کو وقف کیا بِبَقَرِهَا وَأَقَرَتِهَا اس کے بیلوں اور اس کے کاشتکاروں کے ساتھ وَهُمْ عَبِيدُهُ اس حال میں کہ وہ کاشتکار جو ہیں وہ اس کے غلام ہیں جازہ تو یہ جائز ہے تو زمین کے تابع ہو کر یہ بیل اور یہ جو غلام ہیں یا اور کھیتی باڑی کے جو آلات ہیں ان میں بھی وقف جائز ہے بھئی وَقَدَا سَائِرُ عَلَاتِ الْحِرَاسَتِ اور اسی طرح ہے کھیتی باڑی کے باقی آلات بھی جائز ہوگا حیراست بھئی سا کے ساتھ ہے بھئی سا حرسہ يحرسو حیراستن کا معنی ہے کھیتی باڑی کرنا زمین میں حل چلانا تو کہتے ہیں وَقَدَا سَائِرُ عَلَاتِ الْحِرَاسَتِ اور اسی طرح ہے باقی کھیتی باڑی کے جو آلات ہیں یعنی ان میں بھی وقف جائز ہے زمین کے تابع ہوتے ہوئے لِأَنَّهُ تَبَعُن لِلْعَرْضِ اس لئے کیونکہ یہ چیزیں زمین کے تابع ہیں فِي تَحْسِلِ مَا هُوَا الْمَقْصُودُ اس چیز کے حاصل کرنے میں جو مقصود ہے زمین سے پیداوار مقصود ہوتی ہے اور اس پیداوار کے حاصل کرنے میں یہ زمین کے تابع ہیں بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ تَبَعُن لِلْعَرْضِ فِي تَحْسِلِ مَا هُوَا الْمَقْصُودُ کہ یہ چیزیں زمین کے تابع ہیں اس چیز کے حاصل کرنے میں جو مقصود ہے وَقَدْ يَسْبُطُ مِنَ الْحُكْمِ تَبَعًا مَا لَا يَسْبُطُ مَقْصُودًا وَقَدْ يَسْبُطُ مِنَ الْحُكْمِ تَبَعًا اور کبھی کبار بازِ حکم جو ہے وہ تابع ہو کر ثابت ہو جاتے ہیں مَا لَا يَسْبُطُ مَقْصُودًا جو مقصود ہو کر ثابت نہیں ہو سکتے بھئی دیکھو منقولی چیز کو قصدا تو وقف کرنا جائز نہیں لیکن زمین کے تابع ان کے اندر وقف جائز ہے تو امام ابو یوسف رمولہ فرماتے ہیں بعض حقات بعض چیزوں کے اندر قصدا ایک حکم ثابت نہیں ہو سکتا لیکن کسی دوسری چیز کے تابع ہوتے ہوئے ان میں وہ حکام ثابت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں وَقَدْ يَسْبُطُ مِنَ الْحُكْمِ تَبَعًا اور کبھی کبار حکم میں سے تابع ہو کر ثابت ہو جاتے ہیں جو مقصود ہو کر ثابت نہیں ہو سکتے جیسے کہ بیع کے اندر پانی کی باری ہے شرب کہتے ہیں پانی کی باری کو مثلا زید اور عمر کی زمین ہے اور ایک چھوٹی سی نہر آ رہی ہے اور اسے یہ دونوں باری باری اپنی زمین کو سیراب کرتے ہیں تو دیکھو اس پانی کی باری میں زید کا بھی حصہ ہے اور عمر کا بھی حصہ ہے تو یہ زید اور عمر جو ہیں یہ اس پانی کی باری کو بیچنا چاہتے ہیں نہیں بھائی پانی کی باری کوئی وجودی چیز نہیں ہے یہ صرف ان کا ایک حق ہے لہذا اس کو اکیلا بیچنا جائز نہیں لیکن زمین کے تابع وہ پانی کی اس باری کو بیچ سکتے ہیں مثلا زید اپنی زمین بیچتا ہے تو زمین کے تابع وہ پانی کی اس باری کو بھی بیچ سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں کشیر بی فی البیعی جیسے کہ پانی کی باری ہے بیع کے اندر والبینا ای فی الوقفی اور جیسے کہ عمارت ہے وقف میں بینا عمارت کو کہتے ہیں بھائی دیکھیں یہ عمارت یہ منقولی چیز ہے عمارت منقولی چیز ہے عمارت کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں کہ اس عمارت کو گرا دیا جائے اور پھر اس کے ملبے کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے تو معلوم ہوا عمارت منقولی چیز ہے اور آپ نے پڑھ لیا کہ منقولی چیزوں کے اندر تو وقف جائز نہیں ہے لیکن اگر ایک شخص اپنی زمین وقف کرتا ہے اور اس زمین کے اندر عمارت بھی موجود ہے تو زمین کے تابع ہو کر اس عمارت کا وقف بھی جائز ہو جائے گا تو اصل وقت کس میں ہوگا زمین میں اور عمارت جو ہے وہ زمین کے تابع ہو کر وقف ہو جائے گی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بات یہ چل رہی ہے کہ بعض وقت ایک حکم جو ہے وہ تابع ہو کر تو ثابت ہو جاتا ہے لیکن مقصود ہو کر ثابت نہیں ہوتا جیسے پانی کی باری مقصود کرتے ہوئے بیچی جائے تو پھر نہیں بیچ سکتے لیکن زمین کے تابع اسے بیچ سکتے ہیں عمارت جو ہے اس کا وقف مقصودا جائز نہیں ہے لیکن زمین کے تابع اس عمارت کا وقف بھی جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں کشیر بی فی البعی والبی نائی فی الوقفی جیسے کہ پانی کی باری ہے بیع کے اندر اور جیسے کہ عمارت ہے وقف کے اندر وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَعَهُ فِيهِ اور امام محمد رحمہ اللہ بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں اس میں امام محمد رحمہ اللہ بھی اس مسئلے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں کہ غیر منقولی کے تابع منقولی کا وقف بھی جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَعَهُ فِيهِ اور امام محمد رحمہ اللہ بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں ان منقولی چیزوں کے وقف میں بھئی ادھر دیکھئے میں نے آپ کو بتلایا کہ امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک جیسے یہ زمین کے تابع یہ بیل وغیرہ کے اندر وقف جائز ہے اسی طرح امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک گھوڑے اور اسلحے کا وقف بھی جائز ہے اور امام محمد رحملہ کا بھی یہی قول ہے تو امام محمد رحملہ فرماتے ہیں جب گھوڑے اور اسلحے کا وقف جائز ہے حالانکہ یہ منقولی چیزیں ہیں تو ان کا وقف علیدہ جائز ہے زمین کے تابع کرتے ہوئے نہیں جب ان کا علیدہ وقف جائز ہے اسی طرح وہ چیزیں ہیں جن کے اندر لوگوں کا تعامل ہے جیسے قرآن وقف کرتے ہیں یہ جنازے کی چارپائی وغیرہ وقف کرتے ہیں تو جب ان کو علیدہ وقف کرنا جائز ہے تو عقار کے تابع کرتے ہوئے منقولی میں وقف بطریقہ اولا جائز ہوگا تو کہتے ہیں اور امام محمد رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں اس میں اس لیکن کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جب بعض منقولی چیزوں کا وقف جدا کرنا جائز ہے افراد کا کیا معنی جدا کرنا یعنی اکیلی منقولی چیزوں کا وقف بھی جائز ہے گھوڑے کا وقف کیا جاتا ہے یا اسلحے کا وقف کیا جاتا ہے یا قرآن ہے یہ جنازے کی چار پائی ہے اب دیکھو ان کو اکیلا وقف کرنا جائز ہے تو جب ان کو اکیلا وقف کرنا جائز ہے تو منقولی چیز کو غیر منقولی کے تابع وقف کرنا بطریقہ اولا جائز ہوگا تو کہتے ہیں لئے لما جاز افراد باز منقولی چیزوں کا وقف علیدہ جائز ہے امام محمد رحملہ کے نزدیک فَلَأَنْ يَجُوزَ الْوَقْفُ فِيهِ تَبْعَنْ اَوْلَا تو یہ کہ وہ وقف اس میں تابع ہو کر جائز ہو یہ بطریقہ اولا ہوگا یہ بطریقہ اولا ہوگا وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى اور امام محمد رحملہ فرماتے ہیں يَجُوزُ حَبْسُ الْقُرَاعِ وَالسِّلَاحِ قُرَاع بھئی گھوڑوں اور اسلحے کے مجموعے کو کہتے ہیں لیکن یہاں اسلحے کا ذکر الگ ہے تو یہاں قُرَاع سے کیا مراد ہے گھوڑے بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحملہ اور امام محمد رحملہ فرماتے ہیں يَجُوزُ حَبْسُ الْقُرَاعِ وَالسِّلَاحِ کہ گھوڑوں اور اسلحے کا حبس جائز ہے گھوڑوں اور اسلحے کا حبس جائز ہے اور حبس سے مراد ہے وقف بھئی کیونکہ وقف کا بھی کیا معنی ہے حبس یعنی روکنا بھئی تو کہتے ہیں يَجُوزُ حَبْسُ الْقُرَاعِ وَالسِّلَاحِ کہ گھوڑوں اور اسلحے کا وقف جائز ہے مَا عَنَاهُ اس حبس کا معنی جو ہے وقفہو فی سبیل اللہ یہاں سے صاحبِ ہدایہ مطن کا معنی بیان فرما رہے ہیں مطن میں تو آیا یجوزو حبس القرآعی والسلاحی حبس کا لفظ آیا صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں حبسِ مراد وقف ہے بھئی تو کہتے ہیں معنی ہو کہ حبس کا جو معنی ہے وقفہو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اس کو وقف کرنا ہے وَأَبُوْ يُوسفَ رَحْمَ اللَّهُ مَعَهُ فِيهِ اور امام ابو يوسف رحمہ اللہ بھی امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں اُس وجہ سے جو فقہاں نے فرمایا ہے بھئی اوپر امام ابو يوسف رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا کہ ان کے نزدیک زمین کے تابع بیلوں کا اور کاشکار غلاموں کا وقف بھی جائز ہے اور اس مسئلے میں امام محمد رحمہ اللہ بھی ان کے ساتھ تھے اور یہاں ذکر کیا کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک گھوڑوں اور اسلحے کا وقف جائز ہے اور امام ابو یوسف رحملہ بھی اس مسئلے میں امام محمد رحملہ کے ساتھ ہیں معلوم ہے دونوں کا ایک ہی قول ہے دونوں کا ایک ہی قول ہے یہ دونوں چیزیں جو اوپر ذکر ہوئیں گھوڑے اور اسلحہ اور دوسرا زمین کے تابع جو ہے بیل وغیرہ کا وقف اس میں دونوں کا قول ایک ہی ہے بھئی تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَأَبُوْ يُوسف رحملہ مَعَهُ فِيهِ کہ امام ابو یوسف رحملہ بھی اس مسئلے میں امام محمد رحملہ کے ساتھ ہیں على ما قالو اس ورہ سے جو فقہاں نے فرمایا ہے یعنی دونوں کے قول کو الگ ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں تھی دونوں کا قول الگ الگ ذکر کیا گیا لیکن دونوں کا قول ایک ہی ہے تو بچہ ہے اوپر امام ابو یوسف رحملہ کی بات ذکر کی اور کہا امام محمد رحملہ ان کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں اب آگے امام محمد رحملہ کا قول ذکر کی اور کہا امام ابو یوسف رحملہ اس مسئلے میں ان کے ساتھ ہیں معلوم ہوا دونوں کا قول ایک ہی ہے بھئی یہ تو امام محمد رحملہ کا ایک قول ہے جو امام ابو یوسف رحملہ کے قول کے موافق ہے آگے دوسرا قول بھی ان کا آگے آئے گا بھئی تو کہتے ہیں وہ ابو یوسف رحملہ معاہو فیہی علا ماں قالو اور امام ابو یوسف رحملہ اس وقت کے اندر امام محمد رحملہ کے ساتھ ہیں بوجہ اس کے جو فقہاں نے فرمایا ہے وہو استحسان اور یہ استحسان ہے یہ جو گھوڑے اور اسلحے کا وقف جائز قرار دیا گیا ہے یہ استحسان ہے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے ان کا وقف جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وقف کا معبد ہونا ضروری ہے ہمیشہ کے لئے ہونا ضروری ہے اور گھوڑا اور اسلحہ تو معبد نہیں ہیں تو کہتے ہیں وہو استحسان اور یہ استحسان ہے والقیاس اللہ یجوز لما بیناہ من قبل اور قیاس تو یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہونا چاہیے اس ورہ سے جو ہم نے ماقبل میں بیان کر دیا کہ وقف کا معبد ہونا شرط ہے بھئی آگے دیکھئے وجہ الاستحسانی اب استحسان کی ورہ ذکر کر رہے ہیں بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ استحسان جو ہے اس متفقن علی دلیل کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں قیاس آئے مثلا قیاس ایک بات کا تقاضہ کر رہا ہے اور قرآن کی آیت سے دوسری بات کا پتہ چل رہا ہے تو اس آیت کو استحسان کہیں گے اس آیت کو استحسان کہیں گے یہ حدیث سے ایک بات کا پتہ چل رہا ہے اور قیاس دوسری بات کا تقاضہ کر رہا ہے تو اس کو بھی استحسان کہیں گے یہ جو حدیث ہے یہ کیا ہے استحسان تو استحسان اس متفقن علی دلیل کا نام ہے جس کے مقابلے میں قیاس آئے تو آیت کو استحسان تب کہتے ہیں جب اس کے مقابلے میں قیاس ہو حدیث کو استحسان تب کہتے ہیں جب اس کے مقابلے میں قیاس ہو لیکن زیادہ تر استحسان کا استعمال وہ قیاس خفی کے لیے ہوتا ہے قیاس خفی میں نے بتلایا تھا ایک قیاس خفی ہے ایک قیاس جلی ہے قیاس خفی وہ ہے جس میں بات گہری ہوتی ہے خوب غور کرنا پڑتا ہے پھر انسان اس بات تک پہنچتا ہے اور قیاس جلی وہ ہے جہاں بات خوب ظاہر ہوتی ہے زیادہ سوچنا نہیں پڑتا انسان فوراً اس بات پک پہنچ جاتا ہے بھئی تو استحسان جو ہے وہ اس متفقن علی دلیل کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں قیاس آئے لیکن زیادہ تر استحسان جو ہے وہ قیاس خفی پر بولا جاتا ہے لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ قیاس خفی کو بھی استحسان تب کہتے ہیں جب اس کے مقابلے میں قیاس جلی ہو قیاس جلی ایک بات کا تقاضہ کر رہا ہے قیاس خفی دوسری بات کا تقاضہ کر رہا ہے تو اس قیاس خفی کو استحسان کہیں گے کیونکہ اس کے مقابلے میں قیاس جلی موجود ہے لیکن اگر قیاس خفی کے مقابلے میں قیاس جلی موجود نہیں پھر جتنا مرضی گہرا قیاس ہو اس کو قیاس ہی کہتے ہیں استحسان نہیں کہتے تو حاصل کلام یہ ہے کہ استحسان کے مقابلے میں قیاس کا ہونا ضروری ہے چاہے آیت ہو چاہے حدیث ہو چاہے قیاس خفی ہو لیکن ان کے مقابلے میں قیاس ہوگا تو پھر ہی ان کو استحسان کہیں گے چنانچہ اسی لیے دیکھئے یہاں آیا وجہ الاستحسانی استحسان کی جو وجہ ہے الاثار المشہورت فیہی وہ اس کے اندر مشہور احادیث ہیں بھئی وہ اس کے اندر مشہور احادیث ہیں دیکھو احادیث کو استحسان کہا جا رہا ہے بات سمجھ میں آگئی اور ان احادیث کو استحسان کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے مقابلے میں قیاس آ رہا ہے اگر ان کے مقابلے میں قیاس نہ ہوتا تو ان احادیث کو استحسان بھی نہ کہتے تو کہتے ہیں وجہ الاستحسان استحسان کی وجہ جو ہے الاثار المشہورت فیہی وہ اس کے بارے میں مشہور احادیث ہیں منہا قولہ علیہ الصلاة والسلام ان احادیث میں سے حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ آپ نے فرمایا وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ حَبَسَ أَدْرُعًا وَأَفْرَاسًا لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا خَالِدٌ تو خالد جو ہے فَقَدْ حَبَسَ حَبَس کس معنی میں ہے وقف کے معنی میں ہے تو حضور فرماتے ہیں وَأَمَّا خَالِدٌ تو خالد جو ہے فَقَدْ حَبَسَ تحقیق اس نے وقف کیا ہے اَدْرُعًا وَأَفْرَاسًا لَهُ اپنی زرہیں اور گھوڑے اَدْرُع جمع ہے دِرْعُن کی اور دِرْعُن کہتے ہیں لوہے کی قمیس بھئی وہ جو جنگوں کے اندر جالی والی لوہے کی قمیس پہنی جاتی تھی تلوار کے وار سے بچنے کے لیے اس کو دِرْعُن کہتے ہیں اور جمع کیا ہے اَدْرُع بھئی اور اسی طرح اس کی جمع دُرُع بھی آتی ہے بھئی تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خالد ابن ولید جو ہیں فَقَدْ حَبَسَ تحقیق انہوں نے وقف کیا ہے اَدْرُعًا وَأَفْرَاسًا لَهُ اپنے گھوڑوں اور زرہوں کو فی سبیل اللہ تعالی اللہ کے راستے میں یہ روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا زکاة وصول کرنے کے لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے صدقہ دینے سے انکار کر دیا اسی طرح بعض نے اور نے بھی انکار کیا صدقہ دینے سے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمانے لگے کہ خالد ابن ولید سے تم اگر صدقہ طلب کر رہے ہو یہ تو تم ظلم کر رہے ہو انہوں نے تو پہلے ہی اپنی اتنی زر ہیں اور اتنے گھوڑے اللہ کے راستے میں وقف کر دیئے ہیں بھئی یعنی وہ تو پہلے ہی ادا کر چکے ہیں تو اس حدیث سے پتا چالا اسلحہ اور گھوڑے وقف کرنا جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا خَالِدٌ تو خالد ابن ولید جو ہے فَقَدْ حَبَسَ عَدْ رُعًا وَأَفْرَاسًا لَهُ تو یہاں بھی حبسہ کا کیا معنی ہے وقفہ بھئی فَقَدْ حَبَسَ عَدْ رُعًا وَأَفْرَاسًا لَهُ تحقیق انہوں نے تو اپنی زر ہیں اور اپنے گھوڑے جو ہیں وہ وقف کیے ہیں فِي سبیل اللہ تعالی اللہ کے راستے میں تو حدیث یہیں تک ہے حضور علیہ السلام کے الفاظ یہیں تک ہیں آگے دوسری حدیث آ رہی ہے وَطَلْحَتُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہو حَبَسَ دُرُوعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَلَىٰ اور اسی طرح حضور علیہ رضی اللہ تعالی انہوں نے حَبَسَ دُرُوعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَلَىٰ انہوں نے اپنے زر ہیں جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں وقت کی تھی وَيُّرْوَا وَأَكْرَعَهُ میری کتاب میں ہے وَيُّرْوَا وَأَكْرَعَهُ اکرعَهُ سے پہلے وَو موجود ہے یاد رکھو یہ درست نہیں ہے ہدایہ کے دیگر نسخوں میں یہاں وَو نہیں ہے اور یہاں وَو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ صاحبِ ہدایہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پیچھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث گزری وَطَلْحَتُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہو حَبَسَ دُرُوعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَلَىٰ اس حدیث کی بعض روایات میں دُرُوعَهُ کی جگہ اَكْرَعَهُ کا لفظ آیا کہ تلحہ نے حَبَسَ اَكْرَعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَلَىٰ انہوں نے اپنے گھوڑے جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں وقف کیے بھئی تو کہتے ہیں وَطَلْحَتُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہو وَطَلْحَبَسَ دُرُوعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَلَىٰ اور تلحہ رضی اللہ تعالی عنہو نے اپنی زرہیں اللہ کے راستے میں وقف کی وَيُرُوعَ اَكْرَعَهُ اور دُرُوعَهُ کی جگہ اَكْرَعَهُ بھی روایت کیا گیا ہے وَالْقُرَعُ الْخَيْلُ یہاں سے صاحبِ ہدایہ قُرَعَ کا مانا بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں وَالْقُرَعُ الْخَيْلُ اور قُرَعَ جو ہے وہ گھوڑے ہیں یاد رکھو خیل جو ہے خیل ایک گھوڑے کو نہیں کہتے بلکہ گھوڑوں کی جماعت کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَالْقُرَعُ الْخَيْلُ اور قُرَعَ جو ہے وہ گھوڑے ہیں وَيَدْقُلُ فِي حُکْمِهِ الْإِبِلُ اور اسی کے حکم میں اونٹ بھی داخل ہیں یعنی جیسے گھوڑوں کا وقف جائز ہے تو اس حکم میں اونٹ بھی داخل ہیں تو کہتے ہیں وَيَدْقُلُ فِي حُکْمِهِ الْإِبِلُ اور ان گھوڑوں کے حکم میں اونٹ بھی داخل ہیں یعنی ان کو بھی وقف کیا جا سکتا ہے لِأَنَّ الْعَرَبَ يُجَاهِدُونَ عَلَيْهَا اس لئے کیونکہ عرب جو ہیں ان اونٹوں پر بھی جہاد کیا کرتے تھے وَقَدَ السِّلَاحُ يُحْمَلُ عَلَيْهَا اور اسی طرح وہ اسلحہ بھی ہے جو ان پر لادا جاتا ہے یعنی اسلحے کو وقف کرنا بھی صحیح ہے جو ان پر لادا جاتا ہے آگے دیکھئے بھئی وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ أَنَّهُ يَجُوزُ وَقْفُ مَا فِيهِ تَعَامُلٌ مِّنَ الْمَنْقُولَاتِ بھئی اب امام محمد رحملہ کا دوسرا قول آ گیا امام محمد رحملہ کا پہلا قول امام ابو یوسف رحملہ کے قول کے مطابق تھا اور دوسرے قول کے مطابق امام محمد رحملہ فرماتے ہیں کہ وہ منقولی چیزیں جن کے وقف کرنے میں لوگوں کا تعامل جاری ہے لوگ اس طرح کی چیزیں وقف کرتے رہتے ہیں تو ان میں بھی وقف جائز ہوگا جیسے قرآن ہے اور جنازے کی چارپائی وغیرہ بھئی تو کہتے ہیں وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ اور امام محمد رحملہ سے روایت ہے کہ اَنَّهُ يَجُوزُ وَقْفُ مَا فِيهِ تَعَامُلُن کہ وقف جائز ہے ان چیزوں میں بھی جن کے اندر تعامل ہے مِنَ الْمَنْقُولَاتِ یعنی کہ منقولی چیزیں یہ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ بیان ہے مَا فِيهِ تَعَامُلُن وہ چیزیں جن میں تعامل ہے مِنَ الْمَنْقُولَاتِ یعنی کہ منقولی چیزیں تو یہ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ کس کا بیان ہے ما فیہ تعاملن کا لہذا ترجمے کے اندر یہ ما کی جگہ المنقولات کا لفظ لے آئیں تو بہترین ترجمہ ہو جائے گا دیکھئے بھئی کہتے ہیں وعن محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے انہو یجوز وقف ما فیہ تعاملن من المنقولات کہ وقف جائز ہے ان منقولی چیزوں میں بھی جن میں لوگوں کا تعامل ہے بھئی اب وہ کچھ چیزیں ذکر کر دیں جن میں لوگوں کا تعامل جاری ہے وہ ان چیزوں کو وقف کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں فعسن فعس کہتے ہیں بھئی کلھاڑا بھئی کلھاڑا جس کے ذریعے لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں بھئی اور اسی طرح مرن مرن کہتے ہیں پھاوڑا بھئی یہ ایک قسم کی بڑی کدال ہے بھئی کدال وہ جس کے دونوں جانب نوکدار ہوتی ہے اور سخت زمین ہو تو اس کو کدال کے ذریعے کھودتے ہیں تو اسی طرح جو بڑی کدال ہو اس کو مرن کہتے ہیں بھئی اسی طرح قدوم بھئی قدوم یہ ترخان کا ایک آلہ ہے ترخان بھئی بڑھائی جو لکڑی سے چیزیں بناتا ہے اس کا ایک آلہ ہے جس کے ذریعے وہ لکڑیوں کو چھیلتا ہے اور ان کو ہموار کرتا ہے اس کو قدوم کہتے ہیں اردو میں اس کو تیشہ یا بسولہ کہتے ہیں ترخان کا تیشہ یا بسولہ تو عربی میں اس کو قدوم کہتے ہیں منشار بھئی منشار آری کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ترخان لکڑی کو کاٹتا ہے بھئی والجنازہ تھی اور جنازہ جو ہے یہ جنازے کی چارپائی کو کہتے ہیں وسیابیہ اور سیاب یعنی وہ جنازے کی چارپائی کا جو کپڑا ہے میت کے اوپر جو کپڑا ڈالا جاتا ہے والقدوری قدور جمع ہے قدر کی اور قدر ہانڈی کو کہتے ہیں جس میں کھانا وغیرہ بناتے ہیں والمراجل مراجل جمع ہے مرجل کی اور مرجل بھی ہانڈی کو کہتے ہیں تو قدر بھی ہانڈی اور مرجل بھی ہانڈی البتہ بعض شارحین نے پھر فرق کیا ہے کہ قدر جو ہے وہ عام ہے چاہے وہ مٹی کی ہانڈی ہو چاہے تانبے یا پیتل وغیرہ کی ہانڈی ہو اور جبکہ مرجل جو ہے وہ پیتل یا تانبے کی جو ہانڈی ہے اس کو مرجل کہتے ہیں اور مصاحف جمع ہے مصحف کی اور مصحف جو ہے وہ قرآن کو کہتے ہیں تو یہ وہ سب منقولی چیزیں ہیں کہ ان کے وقف میں تعامل جاری ہے لوگ یہ چیزیں وقف کرتے رہتے ہیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کلہارہ آری وغیرہ یہ چیزیں دیہات میں مخصوص جگہ پر لا کر رکھ دیتے ہیں تو جس کسی کو بھی ضرورت ہوتی ہے ان کو لے جاتا ہے استعمال کرتا ہے اور پھر واپس لا کر رکھ دیتا ہے تو ان چیزوں کے وقف میں لوگوں کا تعامل جاری ہے لہذا امام محمد رحمالہ فرماتے ہیں ان کا وقف بھی جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں جیسے کہ کلہاری ہے والمری اور جیسے کہ پھاوڑا ہے والقدومی اور جیسے کہ تیشہ ہے والمنشاری اور جیسے کہ آری ہے والجنازتی والسیابیہ اور جیسے جنازے کی چارپائی ہے اور اس کا کپڑا ہے والقدوری والمراجلی اور جیسے کہ ہانڈیاں ہیں جیسے کہ ہانڈیاں ہیں والمصاحفی اور جیسے کہ قرآن ہیں کہ ان کے وقت میں لوگوں کا تعامل جاری ہے تو امام محمد رحملہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر بھی وقف جائز ہے جبکہ امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں کہ یہ منقولی چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں لہذا قیاس یہ تقاضے کرتا ہے کہ ان کے اندر وقف جائز نہیں ہونا چاہیے اور قیاس کو صرف نس کی وجہ سے چھوڑا جاتا ہے قیاس کو نس کی وجہ سے چھوڑا جاتا ہے نس کے اندر ابھی ایک بات آ جائے تو پھر قیاس کو نہیں دیکھا جاتا لیکن یہاں ان چیزوں کے اندر تو نص نہیں ہے لہذا یہاں قیاس پر ہی عمل کیا جائے گا اور ان چیزوں کا وقف جائز نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَعِنْدَ أَبِي يُوسفَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا يَجُوزُ اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک ان چیزوں کا وقف جائز نہیں ہے لِأَنَّ الْقِيَاسَ إِنَّمَا يُتْرَقُ بِالنَّصِّ اس لیے کیونکہ قیاس جو ہے اس کو نص کی وجہ سے چھوڑا جاتا ہے وَالنَّصُ وَرَدَ فِي الْقُرَاعِ وَالسِّلَاحِ اور نص جو ہے وہ تو صرف گھوڑوں اور اسلحے کے بارے میں آئی ہے فَيَقْتَسِرُ عَلَيْهِ لہذا یہ حکم بھی اسی نص پر ہی بند رہے گا اور منقولی چیزوں کو ان پر قیاس نہیں کیا جائے گا وَمُحَمَّدُ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ يَقُولُ اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں الْقِاسُ قَدْ يُترَقُ بِالتَّعَامُلِ کہ قیاس کو کبھی کبھار لوگوں کے تعامل کی وجہ سے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے لوگوں کے درمیان ایک چیز پر عمل جاری ہو تو اس کی وجہ سے بھی قیاس کو ترک کر دیا جاتا ہے اور لوگوں میں اس چیزوں پر عمل جاری ہے لہذا یہاں بھی قیاس کو ترک کر دیا جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں الْقِاسُ قَدْ يُترَقُ بِالتَّعَامُلِ کہ قیاس جو ہے اس کو کبھی کبھار تعامل کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے کمافِ الْاستِصْنَاعِ جیسے کہ کسی چیز کا بنوانا استِصْنَاع بھئی کسی چیز کے بنانے کو طلب کرنا یہ سین کس لیے ہے یہ جو استِصْنَاع کے شروع میں سین ہے یہ سین کس لیے ہے طلب کے لیے ہے تو استِصْنَاع کا مانا ہے کسی چیز کے بنانے کو کسی چیز کی سنعت کو طلب کرنا یعنی آرڈر پر کوئی چیز بنوانا مثلا آپ موچی کے پاس جاتے ہیں اور آپ اپنے پاؤں کا ناپ اسے دیتے ہیں کہ اس ناپ کے مطابق مجھے جوتے بنا دیجئے اور آپ کے اور موچی کے درمیان ان جوتوں کی بیع ہو جاتی ہے اور کچھ پیسے آپ ایڈوانس میں ہی دے کر آ جاتے ہیں توجہ ہے تو اس کو استِصْنَاع کہتے ہیں یہ جو آرڈر پر چیز بنوائی جاتی ہے اور یاد رکھو قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے یہ جائز نہیں ہونا چاہیے یہ استِصْنَاع جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ جس چیز کی بیع موچی کے ساتھ کر رہے ہیں جس جوتے کی بیع آپ موچی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ جوتے تو ابھی معدوم ہیں ان کا وجود ہی نہیں ہے اور معدوم چیز کی بیع تو جائز نہیں ہوتی لہذا قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ استِصْنَاع جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا تعامل جاری ہے لوگ اس طرح کرتے رہتے ہیں تو تعامل کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا گیا تو کہتے ہیں وَمُحَمَّدٌ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں القیاس قد يُترَقُ بِالتَّعَامُلِ کہ قیاس جو ہے اس کو کبھی کبار لوگوں کے تعامل کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے کما فل استثنائی جیسے کسی چیز کو آرڈر میں ہے وَقَدْ وُجِدَتْ تَعَامُلُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ اور تحقیق تعامل پایا گیا ہے ان چیزوں کے اندر یہ جو اوپر ذکر ہو گئیں لہذا تعامل کی وجہ سے ان کا وقف جائز ہوگا بھئی وَعَنُ نُسَيْرِ بْنِ يَحْيَا یہاں سے صاحبِ ہدایہ جو ہیں یہاں سے صاحبِ ہدایہ امام محمد رحمہ اللہ کی تائید فرما رہے ہیں کہ ان منقولی چیزوں میں بھی وقف جائز ہونا چاہیے چنانچہ فرماتے ہیں کہ نُسَيْرِ بْنِ يَحْيَا یہ احناف کے بڑے فقہاں میں سے ہیں اور یہ شاگرد ہیں حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کے اور حسن ابن زیاد رحمہ اللہ یہ شاگرد ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تو معلوم ہوا یہ جو نُسَيْرِ بْنِ يَحْيَا ہیں یہ امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں اور بڑے فقہاں میں سے ہیں اور انہوں نے کہتے ہیں اپنی تمام دینی کتابیں وقف فرما دی تھیں قرآن پر قیاس کرتے ہوئے کہ جس طرح قرآن کا وقف جو ہے تعامل کی وجہ سے جائز ہے اسی طرح دینی کتابوں کا وقف بھی جائز ہوگا بھئی تو کہتے ہیں وَعَن نُسَيْرِ ابنِ يَحْيَا اور نُسَيْرِ ابنِ يَحْيَا رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو وقف فرما دیا تھا ان کو قرآن کے ساتھ ملاتے ہوئے یعنی قرآن پر قیاس کرتے ہوئے وَحَادَ صَحِيْحٌ اور صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَحَادَ صَحِيْحٌ کہ یہ نُسَيْرِ ابنِ يَحْيَا کا قول صحیح ہے اور یاد رکھو اسی پر فتوہ ہے کہ کتابوں وغیرہ کا وقف بھی جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں وَحَادَ صَحِيْحٌ اور یہ صحیح ہے لِأَن نَكُلَّ وَاحِدٍ يُمْسَكُلِ الدِّینِ اس لیے کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو تھاما جاتا ہے دین کے لیے امسا کا یمسک و امسا کا مانا ہے کسی چیز کو تھامنا اور ہاتھ سے اٹھانا تو یہ جس طرح قرآن کو کبھی پڑھنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے کبھی دوسرے کو سکھانے کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور کبھی سیکھنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے اسی طرح دینی کتابیں بھی ہیں ان کو کبھی پڑھنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے کبھی دوسرے کو سکھانے کیلئے اور کبھی سیکھنے کیلئے توجہ ہے آگے لفظ آئے گا تعالیم علم یعلم تعالیم کا معنی ہے دوسرے کو سکھانا جیسے استاد شاگردوں کو سکھاتا ہے تو استاد کی نسبت سے ہے یہ تعالیم اور شاگرد سیکھ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تعلم اس کو کہتے ہیں تعلم تو یہ قرآن اور دینی کتابیں جو ہیں ان کو دین کی وراء سے اٹھائے لاتا ہے تعالیم دینے کے لیے یا سیکھنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّكُلَّ وَاحِدٍ اس لیے کیونکہ قرآن اور یہ جو دینی کتابیں ہیں ان میں سے ہر ایک جو ہے يُمْسَكُلِ الدِّينِ ان کو اٹھایا جاتا ہے دین کے لیے تعلیمًا دوسروں کو سکھانے کے اعتبار سے وَتَعَلُّمًا اور سیکھنے کے اعتبار سے وَقِرَاءَةً اور پڑھنے کے اعتبار سے وَأَكْسَرُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ اور اکثر شہروں کے جو فقہا ہیں وہ امام محمد رحملہ کے قول پر ہیں یعنی عام فقہا جو ہیں وہ بھی امام محمد رحملہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں اور ان منقولی چیزوں میں بھی وقف کو جائز قرار دیتے ہیں لوگوں کے تعامل کی وجہ سے تو کہتے ہیں وَأَكْسَرُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ اور شہروں کے اکثر فقہا جو ہیں عَلَا قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ وَإِمَام محمد رحملہ کے قول پر ہیں وَمَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا وَقْفُهُ اور یاد رکھو جن چیزوں کے اندر لوگوں کا تعامل نہیں ہے ان منقولی چیزوں کا وقف بھی ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں وَمَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ اور وہ منقولی چیزیں جن کے وقف میں لوگوں کا تعامل نہیں ہے لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا وَقْفُهُ تو ان کا وقف ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كُلُّ مَا يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَبَقَائِ أَصْلِهِ وَيَجُوزُ بَعُهُ اب امام شافی رحملہ کا قول آگیا امام شافی رحملہ فرماتے ہیں ہر اس منقولی چیز کا وقف جائز ہے جس میں دو شرطیں پائی جائیں ہر اس منقولی چیز کا وقف جائز ہے جس میں دو شرطیں پائی جائیں ایک شرط یہ کہ اس چیز کے باقی رہتے ہوئے اسے نفع اٹھانا ممکن ہو اس چیز کے باقی رہتے ہوئے اسے نفع اٹھانا ممکن ہو یاد رکھو یہ جو چیزوں سے ہم نفع اٹھاتے ہیں بعض چیزوں سے ہم اس طرح نفع اٹھاتے ہیں کہ وہ باقی رہتی ہیں اور بعض چیزوں سے ہم اس طرح نفع اٹھاتے ہیں کہ وہ ختم ہو جاتی ہیں مثلا دیکھو آپ کے پاس درہم اور دینار ہیں آپ ان سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ درہم اور دینار خرچ کرنے پڑیں گے ان کے ذریعے آپ اپنی ضرورت کی ہر چیز خرید سکتے ہیں تو درہم اور دینار سے جب بھی فائدہ اٹھایا جائے گا رہیں گے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے یا اسی طرح کھانا جو ہم روزانہ کھاتے ہیں یہ کھانا بھی اس سے بھی ہم نفع اٹھاتے ہیں لیکن اس کو ہم کھائیں گے تب ہی ہم اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں اور جب ہم کھانے کو کھائیں گے وہ تو ختم ہو جائے گا تو بعض چیزوں سے نفع اٹھایا جاتا ہے تو وہ باقی نہیں رہتی اور بعض چیزیں وہ ہیں کہ ان سے باقی رہتے ہوئے بھی نفع اٹھایا جا سکتا ہے جیسے گاڑی ہے گاڑی کہ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں آپ سفر کر کے واپس آ جاتے ہیں دیکھو گاڑی اسی طرح موجود ہے نفع اٹھایا آپ نے پھر بھی وہ گاڑی باقی ہے یا آپ یہ جو کپڑے پہنتے ہیں اس سے آپ نفع اٹھاتے ہیں اپنے بدن کو ڈھامتے ہیں یا زب و زینت اختیار کرتے ہیں اور پھر نفع اٹھا لیا اور بعد میں بھی یہ کپڑے باقی ہیں بھئی تو بعض چیزوں سے نفع اٹھایا جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہیں اور بعض چیزوں سے نفع اٹھایا جاتا ہے وہ پھر بھی باقی رہتی ہیں تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں ہر اس منقولی چیز کا وقف جائز ہے کہ اس کے باقی رہتے ہوئے اس سے نفع اٹھانا ممکن ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا بیچنا جائز ہو اس کا بیچنا جائز ہو تو جس منقولی چیز میں بھی یہ دو شرطیں پائی جائیں گے اس کا وقف جائز ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کل ما یمکن الانتفاع بھی کہ ہر وہ چیز جسے نفع اٹھانا ممکن ہو مع بقائی اصلی ہی اس کی اصل کے باقی رہتے ہوئے اس کے اصل کے باقی رہتے ہوئے اسے نفع اٹھانا ممکن ہو ویجوز بیعوہ اور اس کی بیع بھی جائز ہو تو یجوز وقفوہ تو اس طرح کی منقولی چیز کا وقف جائز ہے توجہ ہے تو یہ جو پہلی شرط لگائی کہ اس چیز کی اصل باقی رہے اس کے ذریعے احتراز ہے درہم اور دینار سے کہ درہم اور دینار کا وقف جائز نہیں کیونکہ ان سے نفع اٹھایا جائے تو وہ باقی نہیں رہتے اور نیز اس کا بیچنا بھی جائز ہو اس کے ذریعے دراصل احتراز ہے حمل کی بیع سے عرب جو ہے بعض اوقات اونٹ یا گھوڑے کے حمل کی بھی بیع کر لیا کرتے تھے اونٹ یا گھوڑے کے حمل کے بھی بیع کر لیا کرتے تھے لیکن شرعن حمل کی بیع جائز نہیں اس لیے کیونکہ معلوم نہیں کہ جانور کا جو پیٹ پھولا ہوا ہے یہ حمل کی وجہ سے ہے یا کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے ہے تو لہذا حمل کا وجود یقینی نہیں لہذا اس کی بیع بھی جائز نہیں جائز نہیں اسی طرح یاد رکھو یہ جو قید لگائی کہ اس کا بیچنا بھی جائز ہو اس کے ذریعے امہ ولد کے وقت سے احتراز ہے کیونکہ امہ ولد کا بیچنا بھی جائز نہیں امہ ولد وہ باندھی جس سے آقا کی اولاد ہوئی اور آقا نے کہہ دیا یہ میری اولاد ہے تو اب یہ باندھی آقا کی امہ ولد بن گئی اور آقا کے مرنے کے بعد اس نے آزاد ہونا ہے اور امہ ولد کو بیچنا جائز نہیں ورنہ تو اس کا حق آزادی زیادہ ہوتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو امام شافر حملہ نے یہ جو دوسری شرط لگائی یہ حمل کو اور امہ ولد کو نکالنے کے لیے ہے کہ ان کا وقف جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی اصل کے باقی ہوتے ہوئے اسے نفع اٹھانا ممکن ہو اور اس کو بیچنا ممکن ہو تو اس طرح کی چیز کا وقف جائز ہے اس لیے کیونکہ اس طرح کی چیز سے نفع اٹھانا ممکن ہے اس طرح کی چیز سے نفع اٹھانا ممکن ہے کہ ایک کے بعد دوسرا نفع اٹھائے تیسرا نفع اٹھائے چوتھا نفع اٹھائے تو اس طرح کی چیز جو باقی رہنے والی ہے اس سے دوسرے لوگوں کا نفع اٹھانا ممکن ہے فَأَشْبَحَ الْعَقَارَ وَالْقُرَاعَ وَالْسِلَاحَ تو لہٰذا یہ چیزیں مشابہ ہو گئیں عقار کے اور نیز یہ چیزیں مشابہ ہو گئیں قُرَاعَ اور سِلَاحَ کے امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ جو غیر منقولی جائداد ہے یعنی عقار اس سے بھی نفع اٹھایا جاتا ہے اور یہ باقی رہتی ہے اور نیز اس کا بیچنا بھی جائز ہے تو جب یہ دونوں وصف کسی منقولی چیز میں آگئے تو وہ منقولی چیز بھی عقار کی طرح ہو گئی اور عقار کے اندر تو بالاتفاق وقف جائز ہے تو اس منقولی چیز میں بھی وقف جائز ہوگا اور نیز امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کسی منقولی چیز میں جب یہ دو وصف پائے جائیں گے تو وہ گھوڑوں اور اسلحے کی طرح ہو گئی جیسے گھوڑے اور اسلحہ جو ہیں ان کے باقی رہتے ہوئے ان سے نفع اٹھانا بھی جائز اور ان کو بیچنا بھی جائز تو کسی اور منقولی چیز میں جب یہ وصف آگئے تو یہ بھی گھوڑے اور اسلحے کی طرح ہو گئی اور گھوڑے اور اسلحے کا وقف تو جائز ہے تو اس منقولی چیز کا وقف بھی جائز ہوگا معلوم ہوا امام شافی رحم اللہ وہ منقولی چیزیں جن میں یہ دو وصف پائے جائیں ان کو قیاس کرتے ہیں عقار پر اور نیز وہ ان کو قیاس کرتے ہیں قرآہ اور اسلحے پر یعنی گھوڑوں اور اسلحے پر بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے فَأَشْبَحَ الْعَقَارَ وَالْقُرَاعَ وَالْسِلَاحَ تو یہ چیزیں مشابہ ہو گئیں غیر منقولی جائداد کے اور گھوڑوں اور اسلحے کے وَلَنَا اب ہماری دلیل آگئی ہم کہتے ہیں نئی عام منقولی چیزوں کو آپ عقار پر یا قرآہ اور سلح پر قیاس نہیں کر سکتے وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر جو وقف ہے لَا يَتَعَبَّدُ مِنْهُ وہ واقف کی طرح سے مؤبد نہیں ہو سکتا عَلَا مَا بَيَّنَّا ہُ اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا ہم کہتے ہیں بھئی وقف مؤبد ہونا چاہیے وقف مؤبد ہونا چاہیے اور عقار بھی مؤبد ہوتی ہے اور باقی گھوڑے اور اسلحہ اس کے اندر جو وقف جائز ہے وہ خلاف القیاس احادیث مبارکہ کی وجہ سے ہے اور یہ جو اوپر اور چیزیں ہم نے ذکر کی قرآن ہے جنازے کی چارپائی وغیرہ ہے ان کے اندر بھی وقف جائز ہے وہ لوگوں کے تعامل کی وجہ سے ہے جبکہ اور منقولی چیزیں جو ہیں نہ تو ان میں احادیث وارد ہوئی ہیں اور نہ ان میں لوگوں کا تعامل ہے لہذا ان کے اندر وقف جائز نہیں ہوگا تو کہتے ہیں والنا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الوقف فیہی کہ ان منقولی چیزوں کے اندر جو وقف ہے لا يتعبد منہو وہ واقف کی طرح سے مؤبد نہیں ہو سکتا علا ما بیناہو اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ مؤبد ہونا شرط ہے فسارکد دراہیمی وددنانیری تو باقی چیزیں جو ہیں وہ درہم اور دینار کی طرح ہو گئیں اور درہم اور دینار میں تو امام شافر حملہ کے نزدیک بھی وقف جائز نہیں تو باقی منقولی چیزوں میں بھی وقف جائز نہیں ہوگا تو کہتے ہیں فسارکد دراہیمی وددنانیری تو باقی چیزیں جو ہیں دراہیم اور دنانیر کی طرح ہو گئیں بخلاف العقار بخلاف غیر منقولی جائداد کے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے لہذا آپ منقولی چیزوں کو عقار پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں میں فرق ہے عقار ہمیشہ رہنے والی ہے آپ باقی منقولی چیزیں جو ہیں ان کو قرآن اور اسلحے پر بھی قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن اور اسلحے کے اندر تو احادیث آئی ہیں لیکن اور منقولی چیزوں میں تو احادیث نہیں آئی اور نیز اور عام منقولی چیزوں کو قرآن پر یا جنازے کی چارپائی وغیرہ پر بھی قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو قرآن اور جنازے کی چارپائی وغیرہ ہے ان کے اندر تو لوگوں کا تعامل ہے اور باقی منقولی چیزوں میں تو لوگوں کا تعامل بھی نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں بخلاف العقار بخلاف عقار کے کیونکہ وہ تو ہمیشہ رہنے والی ہے وَلَا مُعَارِزَ مِنْ حَيْسُ السَّمْعِ توجہ ہے بھئی یہ عبارت پر نظر رکھئے یہاں ذرا عبارت مشکل ہے وَلَا مُعَارِزَ مِنْ حَيْسُ السَّمْعِ اور کوئی معارض بھی نہیں ہے سما کے اعتبار سے وَلَا مِنْ حَيْسُ تَعَامُلِ اور نہ تعامل کے اعتبار سے ادھر دیکھئے امام شافعی رحم اللہ نے عام منقولی چیزوں کو قیاس کیا تھا قُرَاح اور اسلحے پر تو ہم کہتے ہیں قُرَاح اور اسلحہ جو ہے اس کے اندر تو وقف خلاف القیاس نص کی ولا سے جائز ہے اور باقی عام منقولی چیزوں میں تو کوئی نص ذکر نہیں ہے توجہ ہے تو وہی ذکر کر رہے ہیں وَلَا مُعَارِزَ مِنْ حَيْسُ السَّمْعِ اور باقی منقولی چیزوں میں سمہ کے اعتبار سے کوئی معارض نہیں ہے گوڑے اور اسلحہ ان کا وقف جائز ہے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ان کا وقف جائز نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن خلاف القیاس ہم نے اس میں وقف کو جائز کہا کس کی وجہ سے احادیث کی وجہ سے کیونکہ یہاں احادیث جو ہیں وہ قیاس کے معارض ہیں قیاس کے مقابل ہیں لیکن عام منقولی چیزوں میں تو قیاس کے مقابل کوئی حدیث وغیرہ نہیں لہذا آپ باقی چیزوں کو آپ گھوڑو اور اسلحہ والا حکام نہیں دے سکتے یہ معنی ہے وَلَا مُعَارِزَ مِنْ حَيْسُ السَّمْعِ اور عام منقولی چیزیں جو ہیں ان میں تو قیاس کا کوئی معارض نہیں ہے سمہ کے اعتبار سے یعنی ان کے بارے میں کوئی حدیث وغیرہ نہیں سنی گئی بھئی وَلَا مِنْ حَيْسُ تَعَامُلِ اور عام منقولی چیزوں کے اندر تو تعامل کے اعتبار سے بھی قیاس کے مقابل کوئی چیز نہیں ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَلَا مُعَارِزَ مِنْ حَيْسُ السَّمْعِ اور عام منقولی چیزوں کے اندر تو سمہ کے اعتبار سے یعنی سننے کے اعتبار سے کوئی معارض بھی موجود نہیں یعنی کوئی نص نہیں ہے وَلَا مِنْ حَيْسُ تَعَامُلِ اور عام منقولی چیزوں کے اندر تو تعامل کے اعتبار سے بھی کوئی مقابل موجود نہیں خیاس کو کوئی مقابل موجود نہیں لہذا ان میں وقف جائز نہیں ہوگا فبقی علی اصل القیاس تو عام منقولی چیزیں جو ہیں وہ اصل قیاس پر باقی رہیں گی اور قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے یہ چیزیں معبد نہیں لہذا ان میں وقف بھی جائز نہیں ہونا چاہیے آگے دیکھئے وَهَذَا لِأَنَّ الْعَقَارَ يَتَعَبَّدُ یہاں سے بتلا رہے ہیں صحبِ ہدایہ مزید وضاحت فرما رہے ہیں کہ اور چیزوں کو عقار اور قرار اور اسلحے کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا وجہ یہ کہ عقار ہمیشہ رہنے والی ہے اور گھوڑے اور اسلحہ وہ تو جہاد میں کام آتے ہیں جو دین کا اعلی شعبہ ہے بھئی دین کا اعلی شعبہ ہے لہذا عقار میں اور یہ جو گھوڑے اور اسلحے ہیں ان کے اندر قربت والا معنی زیادہ ہے دوسری چیزوں کے مقابلے میں لہذا اور چیزوں کو ان کا حکام نہیں دیا جا سکتا تو کہتے ہیں وَحَادَ اور یہ اس لیے یعنی اور چیزوں کو ان کے ساتھ نہیں ملا سکتے لِأَنَّ الْعَقَارَ يَتَعَبَّدُ اس لیے کیونکہ غیر منقولی جائداد وہ ہمیشہ رہتی ہے وَالْجِحَادُ سَنَامُ الدِّينِ اور جہاد جو ہے وہ دین کا اعلی حصہ ہے یاد رکھو سنام کہتے ہیں اونٹ کے کوہان کو اسی طرح ہر چیز کا جو اوپر والا حصہ ہے اعلی حصہ ہے اس کو بھی سنام کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَالْجِحَادُ سَنَامُ الدِّينِ اور جہاد جو ہے وہ دین کا اعلی حصہ ہے فَقَانَ مَعْنَ الْقُرْبَتِ فِيهِمَا أَقْوَى تو ان چیزوں کے اندر قربت والا معنی زیادہ قوی ہے فَلَا يَكُونُ غَيْرُهُمَا فِي مَعْنَاهُمَا تو ان کے علاوہ اور چیزیں جو ہیں وہ ان کے معنی میں نہیں ہو سکتی لہذا ان میں تو وقف جائز ہوگا اور چیزوں میں وقف جائز نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَإِذَا صَحَ الْوَقْفُ لَمْ يَجُزْ بَعُهُ وَلَا تَمْلِكُهُ بھئی اب آگے آپ کو بتلائیں گے کہ جب وقف صحیح ہو جائے اور صحیح ہونے سے مراد یہ ہے جب لازم ہو جائے وقف لازم ہو جائے تو پھر نہ اس کو بیچنا جائز ہے اور نہ کسی دوسرے کو اس کا مالک بنانا جائز ہے نہ اس کو بیچنا جائز اور نہ کسی دوسرے کو مالک بنانا جائز ہے ہاں امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک مشاع حصے کا وقف بھی جائز تھا مشاع چیز کا وقف بھی جائز تھا تو ان کے قول کے مطابق جب مشاع کا وقف کر دیا اور بعد میں وہ دوسرا شریک کہتا ہے کہ میرا حصہ الگ کر دو اور وہاں پھر تقسیم کرتے ہیں تو پھر وہاں پر تقسیم جائز ہے اور تقسیم کے اندر تملیق بھی لازم آئے گی لیکن پھر بھی یہ جائز ہے پھر بھی یہ جائز ہے دیکھئے آگے مزید وضاحت فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ تو کہتے ہیں قَالَا صاحبِ قُدُورِی فرماتے ہیں وَإِذَا صَحَ الْوَقْفُ اور جب وقف صحیح ہو جائے یعنی جب وقف لازم ہو جائے لَمْ يَجُزْ بَعُهُ وَلَا تَمْلِكُهُ تو پھر اس وقف کو بیچنا بھی جائز نہیں وَلَا تَمْلِكُهُ اور کسی دوسرے کو اس کا مالک منانا بھی جائز نہیں ہے یاد رکھو یہاں صحہ کا معنی کریں گے لازمہ کے اِذَا صَحَ الْوَقْفُ اَذَا لَزِمَ الْوَقْفُ جب وقف لازم ہو جائے توجہ ہے وجہ یہ کہ امام صاحب کے نزدیک وقف جو ہے واقف کی ملکیت سے نہیں نکلتا ادھر دیکھئے امام اعظم ابو حنیفر حملہ کا مذہب پیچھے بیان ہوا امام اعظم ابو حنیفر حملہ کے نزدیک وقف جب ثابت بھی ہو جائے وقف جب صحیح بھی ہو جائے پھر بھی لازم نہیں ہوتا اور واقف کی ملکیت سے وہ وقف نہیں نکلتا لہذا واقف اس میں رجوع بھی کر سکتا ہے اور اس کو بیچ بھی سکتا ہے اور اس کو ہبا بھی کر سکتا ہے لیکن جب وقف لازم ہو جائے امام صاحب بھی فرماتے ہیں جب وقف لازم ہو جائے مثلا حاکم نے اس کا فیصلہ کر دیا قاضی نے اس کا فیصلہ کر دیا یا واقف نے وقف کو اپنی موت کے ساتھ معلق کر دیا تو اس صورت میں بھی وقف لازم ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر جب وقف لازم ہو گیا اب اس میں رجوع بھی جائز نہیں اور اس کو بیچنا بھی جائز نہیں توجہ ہے تو یہاں آیا وَإِذَا سَحَلْ وَقْفُ لَمْ يَجُزْبَعُهُ وَلَا تَمْلِكُهُ اور جب وقف صحیح ہو جائے تو اس کا بیچنا بھی جائز نہیں اور کسی دوسرے کو اس کا مالک بنانا بھی جائز نہیں ادھر دیکھئے صاحبین کے نزدیک تو جب وقف صحیح ہو جائے تو وہ لازم ہو جاتا ہے اور جب لازم ہوتا ہے واقف کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے تو اب نہ اس کو بیچنا جائز اور نہ کسی دوسرے کو مالک بنانا جائز لیکن امام صاحب کے نزدیک تو وقف کے صحیح ہونے کے ساتھ وقف کا لازم ہونا ضروری نہیں وقف صحیح ہو اور لازم نہ ہو یہ ہو سکتا ہے توجہ ہے لیکن یہاں آ رہا ہے کہ جب وقف صحیح ہو جائے تو اس کا بیچنا بھی نہیں جائز اور دوسرے کو مالک بنانا بھی نہیں جائز تو یہاں صحہ کا مانا لازمہ کے کرنے پڑیں گے کیونکہ امام صاحب کے نزدیک جب وقف لازم ہو جائے تب اس کا بیچنا جائز نہیں ہوتا لے اس کا بیچنا جائز ہے تو لہذا جب یہاں ہم صحہ کا معنی لازم کے کر لیں گے تو اب تینوں ایمہ کے قول کے مطابق بات صحیح ہو جائے گی کہ وقت جب لازم ہو جائے تو اس کا بیچنا جائز نہیں ہمارے تینوں ایمہ کے نزدیک تو یہاں صحہ کا کیا معنی کرنا پڑے گا لازمہ کے بھئی صاحب قدوری فرماتے ہیں وَإِذَا صَحَّ الْوَقْفُ اور جب وقف لازم ہو جائے لَمْ يَجُزْ بَعُهُ وَلَا تَمْلِكُهُ تو نہ تو اس کو بیچنا جائز ہے اور نہ دوسرے کو اس کا مالک بنانا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُشَاعًا عِنْدَ أَبِي يُوسف رحمہ اللہ مگر یہ کہ وہ وقف مشاع ہو یعنی پھیلا ہوا ہو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک فَيَا طُلُوبَ الشَّرِيقُ الْقِسْمَةَ تو شریک نے تقسیم کا مطالبہ کر دیا زید اور عمر نے مل کر زمین خریدی ہے اور زید نے اپنا حصہ وقف کر دیا زید کا حصہ مشاع ہے پھیلا ہوا ہے اب عمر نے مطالبہ کیا کہ میرا حصہ الگ کر دو اب میرا حصہ الگ کر دو تو پھر اس صورت میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب مقاسمہ جائز ہے اب مقاسمہ جائز ہے مقاسمہ کا معنی ہوتا ہے کسی سے اپنا حصہ لینا کسی سے اپنا حصہ لینا اس کو کہتے ہیں مقاسمہ دو آدمیوں میں ایک زمین مشترکہ ہے وہ اس کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مقاسمہ کہ ہر ایک نے اپنا حصہ الگ کر لیا تو کہتے ہیں مگر یہ کہ وقف جو ہے امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک فیطلب الشریک القسمت تو اس واقف کے شریک نے تقسیم کا مطالبہ کیا فیسح مقاسمتو تو پھر اس وقف کا مقاسمہ صحیح ہے پھر اس وقف کا مقاسمہ صحیح ہے امام تناع التملیک فلما بینا و امام جواز القسمت فلئنہ تمیز و افراز کہتے ہیں امام تناع التملیک باقی تملیک کا منتنے ہونا کہ وقف کا مالک کسی دوسرے کو نہیں بنایا جا سکتا وہ اس وجہ سے ہے جو ہم نے ماقبل میں بیان کر دیا وہ جو حدیث پیچھے گزری تھی حضور علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تصدق بی اسلحہ لا یباعو ولا یورسو ولا یوہبو کہ اس کی اصل کو صدقہ کر دو کہ نہ اس کو بیچا جا سکے نہ اس میں وراثت جاری ہو اور نہ اس کو حیبہ کیا جا سکے تو اس حدیث سے پتا چلا کہ وقف کا مالک کسی دوسرے کو نہیں بنایا جا سکتا نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے نہ حیبہ کیا جا سکتا ہے اور نہ اس میں وراثت جاری ہوتی ہے تو کہتے ہیں تو دوسرے کو مالک بنانے کا ممتنع ہونا یہ اس وجہ سے ہے جو ہم نے بیان کر دیا وَأَمَّا جَوَازُ الْقِسْمَتِ اور باقی تقسیم کا جائز ہونا بتلایا کہ اگر ایک شریک تقسیم کا مطالبہ کرے تو پھر مقاسمہ جائز ہے اب اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّا جَوَازُ الْقِسْمَتِ اور باقی تقسیم کا جائز ہونا فَلِأَنَّهَا تَمْيِزٌ وَإِفْرَازٌ اس لئے کیونکہ یہ جدا کرنا ہے تمیز اور افراز کا ایک ہی معنی ہے تمیز کا معنی جدا کرنا افراز کا معنی بھی جدا کرنا اپنا حصہ الگ کرنا بھئی یاد رکھو جب بھی ایک چیز دو آدمیوں کے درمیان مشترکہ ہو اور وہ اس کو آپس میں تقسیم کریں تو وہاں افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ بھی افراز بھی اور مبادلہ بھی افراز یعنی اپنا حصہ الگ کرنا اور مبادلہ یعنی کچھ حصے کا آپس میں تبادلہ کر لینا مثلا زید اور عمر نے گندم خرید لی پیسے ملائے اور ملا کر گندم خرید لی اب یہ گندم دونوں کے درمیان مشترکہ ہے گندم کا کوئی ایک دانہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ یہ صرف زید کا ہے یا یہ صرف عمر کا ہے نہیں بھئی گندم کے ہر ہر دانے میں دونوں شریک ہیں گندم کے ہر ہر جز میں دونوں شریک ہیں پھر یہ دونوں اس کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں آدھی گندم زید نے لے لی اور آدھی گندم عمر نے لے لی تو دیکھو زید کے حصے میں جو گندم آئی ہے یہ ساری زید کی نہیں تھی کچھ حصہ تو زید کا تھا اور کچھ حصہ اس میں عمر کا تھا اسی طرح عمر کے حصے میں جو گندم آئی ہے وہ بھی ساری عمر کی نہیں تھی کچھ حصہ اس میں عمر کا تھا اور کچھ حصہ اس میں زید کا تھا توجہ ہے تو لہذا زید اور عمر نے گندم آپس میں تقسیم کر لی تو زید کے حصے میں جو گندم آئی ہے زید کا تو اس کو کہیں گے افراز زید نے اپنا حصہ الگ کر لیا زید نے اپنا حصہ عمر سے الگ کر لیا تو یہ ہے افراز اور یہ جو زید کی گندم ہے اس میں سے کچھ حصہ عمر کا تھا لیکن زید نے عمر کا حصہ لے لیا اور بدلے میں عمر کی گندم کے اندر جو زید کا حصہ بنتا تھا وہ اس نے عمر کو دے دیا زید کی گندم میں کچھ حصہ عمر کا تھا اور عمر کی گندم میں کچھ حصہ زید کا تھا تو اس کا دونوں نے آپس میں تبادلہ کر لیا زید کی گندم میں جو عمر کا حصہ بنتا تھا وہ زید نے عمر کو دے دیا توجہ ہے تو جو گندم زید کے حصے میں آئی ہے اس میں کچھ حصہ تو تھا ہی زید کا تو اس اعتبار سے دیکھیں تو یہاں تقسیم کے اندر افراز پایا گیا زید نے اپنا حصہ لگ کیا ہے لیکن دوسری طرف دیکھا رہا ہے یہ جو گندم زید کے حصے میں آئی ہے اس میں کچھ حصہ عمر کا تھا تو اس اعتبار سے دیکھیں تو مبادلہ بھی پایا گیا ہے تو جب بھی ایک مشترکہ چیز کو دو آدمی آپس میں تقسیم کرتے ہیں تو وہاں افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ بھی ہوتا ہے البتہ یاد رکھنا کہ یہ جو چیز جس کو انہوں نے آپس میں تقسیم کیا اگر یہ مثلیات میں سے ہے تو یہاں پر افراز غالب ہے یہاں پر افراز غالب ہے مثلیات بھئی مکیلات موزونات اور معدودات متقاربہ مکیلات وہ چیزیں جن کو خاص پیمانوں میں ماپ کر بیچا جاتا ہے جیسے دودھ کو ایک خاص برطن میں ماپ کر بیچتے ہیں جیسے قدیم زمانے کے اندر گندم کو ایک خاص پیمانے کے اندر ایک برطن کے اندر ماپ کر بیچا جاتا تھا تو یہ ہیں مکیلات بھئی اور کچھ چیزیں موزونات ہیں جن کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے اور کچھ چیزیں معدودات ہیں جن کو گین کر بیچا جاتا ہے جیسے آپ بازار سے انڈے خریدتے ہیں تو گین کر خریدتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں معدودات متقاربہ اور یہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتی ہیں جیسے دو انڈے ہیں دونوں بالکل ایک جیسے نہیں ہوں گے کچھ نہ کچھ فرق ہوگا لیکن اس فرق کو شمار ہی نہیں کرتے دونوں کو ایک ہی جیسا سمجھا جاتا ہے تو ان کو معدودات متقاربہ کہتے ہیں یعنی ایسی گینی جانے والی چیزیں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں تو یہ جو مکیلات ہیں موزونات ہیں اور معدودات متقاربہ ہیں یہ مثلیات کہلاتی ہیں کیونکہ ان کا مثل بازار سے مل جاتا ہے جبکہ ان کے علاوہ اور باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ زباط القیم کہلاتی ہیں یعنی وہ قیمت والی ہیں ان کا مثل بازار سے نہیں ملتا بھئی لہٰذا زید اور عمر نے گندم خریدی اور گندم مثلیات میں سے ہے اس کو انہوں نے آپس میں تقسیم کیا اور جب بھی ایک چیز کو دو ساتھی آپس میں تقسیم کریں وہاں افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ بھی تو یہاں جب گندم دونوں نے تقسیم کی تو افراز بھی پایا گیا کہ زید نے اپنا کچھ حصہ الگ کیا ہے عمر کا کچھ حصہ لے کر بدلے میں اپنا کچھ حصہ عمر کو دے دیا ہے توجہ ہے تو جب بھی تقسیم کی جائے وہاں افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ بھی لیکن اگر وہ چیز مثلیات میں سے ہو تو وہاں افراز کو غالب قرار دیا جاتا ہے وہاں افراز کو غالب قرار دیا جاتا ہے یوں سمجھا جائے گا یہ جو زید اور عمر نے گندم تقسیم کی ہے یوں سمجھیں گے کہ یہاں صرف افراز ہے زید کے حصے میں جو گندم آئی ہے یہ ساری تھی ہی زید کی زید نے اپنا حصہ لگ کر لیا عمر کے حصے میں جو گندم آئی ہے وہ ساری گندم تھی ہی عمر کی عمر نے اپنا حصہ لگ کر دیا یہاں مبادلہ ہے ہی نہیں یہاں افراز ہی افراز ہے تو مثلیات کے اندر تقسیم ہو تو وہاں افراز کو غالب قرار دیا جاتا ہے اسے افراز سمجھا جاتا ہے اگرچہ وہاں مبادلہ بھی ہوتا ہے جبکہ زوات القیم چیزوں کے اندر جب تقسیم کی جائے تو یاد رکھو وہاں مبادلہ غالب ہے جیسے زید اور عمر دونوں نے مل کر ایک زمین خریدی ہے تو اب دیکھو زمین کے اندر زید اور عمر دونوں کا حصہ ہے اور ابھی دونوں نے تقسیم نہیں کیا تو زید کا حصہ بھی پوری زمین میں پھیلا ہوا ہے عمر کا حصہ بھی پوری زمین میں پھیلا ہوا ہے اور پھر بعد میں دونوں آپس میں تقسیم کرتے ہیں تو آدھی زمین زید نے لے لی اور آدھی عمر نے لے لی جو زمین زید کے حصے میں آئی ہے کچھ حصہ تو اس میں تھا ہی زید کا اور کچھ حصہ عمر کا بھی تھا اور اسی طرح عمر کے حصے میں جو زمین آئی ہے اس میں کچھ حصہ تھا ہی عمر کا اور کچھ حصہ زید کا تھا تو زید کے حصے میں جو زمین آئی اس میں زید کا کچھ اپنا حصہ تھا اور کچھ حصہ عمر کا تھا اور وہ عمر کا حصہ زید نے لے لیا اور بدلے میں عمر کی زمین میں جو زید کا حصہ آتا تھا وہ اس نے عمر کو دے دیا تو یہاں زمین کی جب تقسیم کی تو یہاں بھی افراز بھی ہے اور مبادلہ بھی ہے لیکن زمین زوات القیم میں سے ہے اور زوات القیم کے اندر جو ہے مبادلہ غالب ہوتا ہے تو یہاں یوں سمجھیں گے دونوں نے آپس میں مبادلہ کیا ہے جو زمین زید کے حصے میں آئی ہے وہ کچھ تو تھی ہی زید کی اور کچھ کا اس نے عمر کے ساتھ مبادلہ کر لیا ہے بات سمجھ میں آگئے تو مثلیات میں تقسیم ہو تو اس کو افراز قرار دیا جاتا ہے وہاں یوں سمجھتے ہیں مبادلہ ہوا ہی نہیں اور زوات القیم کے اندر تقسیم ہو تو اس میں مبادلے کو غالب قرار دیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے آپ ادھر دیکھئے بھئی مسئلہ چل رہا ہے وقف کا زید اور عمر میں ایک زمین مشترکہ کی زید اور عمر دونوں کا حصہ پوری زمین میں پھیلا ہوا ہے زید نے اپنا حصہ وقف کر دیا زید نے اپنا حصہ وقف کر دیا اب بعد میں عمر مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حصہ الگ کر دو میرا حصہ الگ کر دو تو دونوں جب زمین کو تقسیم کریں گے اور زمین کس میں سے ہے زوات القیم میں سے اور زوات القیم میں جب تقسیم ہو تو وہاں مبادلہ غالب ہوتا ہے تو یہاں گویا مبادلہ ہوا تو یا زید نے اپنی کچھ زمین دے کر عمر کی کچھ زمین لے لی تو یہ مبادلہ ہوا اور یہ تو مبادلہ وقف کے اندر لازم آ رہا ہے مبادلہ وقف کے اندر زید نے تو اپنا سارا حصہ وقف کر دیا تھا لیکن زید نے عمر کا کچھ حصہ لے لیا اور اپنا حصہ جو وقف تھا وہ عمر کو دے دیا معلومہ وقف حصے کا مالک عمر کو بنا دیا اور وقف حصے کا مالک تو کسی دوسرے کو نہیں بنایا جا سکتا توجہ ہے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول کے مطابق جب کوئی مشاہ کو وقف کر دے اور پھر وہاں تقسیم کی جائے تو وہاں مبادلہ لازم آتا ہے لیکن وہاں اس کو مبادلہ نہیں سمجھیں گے افراز سمجھیں گے وقف کی وجہ سے ویسے تو اس کو مبادلہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ زمین زوات القیم میں سے ہے لیکن یہ چونکہ وقف کا مسئلہ ہے لہذا یہاں اس کو افراز قرار دیا جائے گا یوں سمجھیں گے زید نے جو زمین الگ کی ہے یہی زمین وقف تھی یہاں مبادلہ ہے ہی نہیں اور جو زمین عمر کے حصے میں آئی ہے وہ عمر ہی کا حصہ تھا یہاں مبادلہ ہوا ہی نہیں جب مبادلہ ہی نہیں ہوا تو یہ تقسیم جائز ہے ورنہ اگر مبادلہ کو دیکھیں پھر تو دوسرے کو وقف کا مالک بنانا لازم آ رہا ہے اور وہ تو جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ جدا کرنا ہے اور اپنا حصہ الگ کرنا ہے غایت الامری غایت عمر یہ ہے انتہائی عمر یہ ہے یعنی حاصل کلام یہ ہے یہاں سے صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ اگرچہ یہ زمین کا معاملہ ہے زمین زوات القیم میں سے ہے اور یہاں جب تقسیم کی جائے گی تو یہاں مبادلہ آئے گا لیکن اس کو مبادلہ سمجھیں گے نہیں بلکہ اس کو بھی افراز قرار دیں گے اب یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں غایت الامری اور اس معاملے کی انتہا یہ ہے یعنی حاصلِ کلام یہ ہے کہ انالغالب فی غیر المکیل والموزونی کہ غیر مکیل اور غیر موزون کے اندر غالب جو ہے معنی المبادلتی وہ مبادلہ کا معنی ہوتا ہے مکیلات اور موزونات میں تو افراز غالب ہوتا ہے توجہ ہے مثلیات کسے کہتے ہیں مکیلات موزونات اور مادودات ہے متقاربہ اور مثلیات کے اندر تقسیم کے اندر افراز غالب ہوتا ہے اور غیر مکیل اور غیر موزون چیز میں مبادلہ غالب ہوتا ہے لیکن یہاں وقف کی وجہ سے مبادلہ نہیں قرار دیں گے اسے بلکہ افراز قرار دیں گے تو کہتے ہیں غایت الامری حاصل کلام یہ ہے کہ انالغالب فی غیر المکیل والموزونی کہ غیر مکیل اور غیر موزون کے اندر غالب جو ہوتا ہے معنی المبادلتی وہ مبادلے کا معنی ہوتا ہے اللہ انہ فی الوقف جعلنالغالب مگر یہ کہ وقف کے اندر ہم نے غالب قرار دیا معنی الافرازی افراز کے معنی کو وقف کے اندر ہم نے افراز کے معنی کو غالب قرار دیا نظاراً للوقفی وقف کی رعایت رکھتے ہوئے وقف کی رعایت رکھتے ہوئے فَلَمْ يَكُمْ بَعْا وَتَمْلِكًا لہذا یہ بیع اور تملیک نہیں ہے یہ بیع اور تملیک نہیں ہے یہ بیع بھی نہیں اور تملیک بھی نہیں بھئی میں نے آپ کو بتلایا زباط القیم چیز کے اندر اب تقسیم کی جائے گی تو وہاں مبادلہ غالب ہے وہاں مبادلہ غالب ہے جب زید اور عمر میں ایک مشترکہ زمین ہو اور وہ اس کو آپ اس میں تقسیم کریں گے تو زید نے عمر کی کچھ زمین لے لی اور بدلے میں اپنی کچھ زمین عمر کو دے دی تو دیکھو مبادلہ پایا گیا اور یہ مبادلہ المال بالمال ہے زید کی طرف سے بھی زمین ہے اور عمر کی طرف سے بھی بدلے میں زمین ہے اور زمین مال ہے اور مبادلہ المال بالمال کو بیع کہتے ہیں تو معلوم ہوا زوات القیم کے اندار جب بھی تقسیم ہوگی وہاں مبادلہ ہوگا یعنی یوں کہو وہاں بیع ہوگی اور یعنی یوں کہو وہاں تملیک ہوگی کہ دوسرے کو مالک بنایا جا رہا ہے تو صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ زوات القیم میں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم نے اس کو وقت کی وجہ سے افراز قرار دے دیا جب افراز قرار دے دیا تو نہ یہاں بیع ہے اور نہ یہاں تملیک ہے بھئی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ ہم نے وقف کے اندر جو ہے افراز کے معنی کو غالب قرار دے دیا نظراً للوقف وقف کی رعایت کرتے ہوئے فَلَمْ يَكُمْ بَعًا وَتَمْلِكًا تو لہذا یہ جو تقسیم ہے یہ بیع اور تملیک نہیں ہے جب یہ بیع اور تملیک نہیں ہے تو یہ جائز ہے بھئی آگے دیکھئے سُمَّ اِنْ وَقَفَ نَصِيبَهُ مِنْ عَقَارٍ مُشْتَرَقٍ فَهُوَ الَّذِي يُقَاسِمُ شَرِقَهُ اب یہاں سے مقاسمہ بیان کر رہے ہیں بھئی میں نے آپ کو بتلایا مقاسمہ کہتے ہیں کسی سے اپنا حصہ لینا کسی سے اپنا حصہ لینا اس کو کہتے ہیں مقاسمہ اور یاد رکھو مقاسمہ کے لیے ایک مقاسم چاہیے ایک مقاسم مقاسم وہ شخص جو اپنا حصہ لے رہا ہے اور مقاسم جس سے وہ اپنا حصہ لے رہا ہے تو مقاسمے کے لیے ہمیشہ دو افراد چاہیے ایک وہ فرد جو اپنا حصہ لے رہا ہے اور دوسرا وہ فرد جس سے وہ اپنا حصہ لے رہا ہے تو مقاسمے میں ہمیشہ دو افراد چاہیے ایک ہی فرد مقاسمہ نہیں کر سکتا یا یوں کہو کہ مقاسمے میں دو افراد کا ہونا ضروری ہے وجہ یہ کہ ایک وہ ہے جو اپنے حصے کا مطالبہ کرے گا تو وہ ہوگا مطالب اور جس سے مطالبہ کرے گا وہ ہوگا مطالب اور مطالب اور مطالب ایک ہی شخص نہیں ہو سکتا یہ دونوں الگ الگ ہونے چاہیے مثلا زید کہتا ہے میں نے مطالبہ کیا آپ نے پوچھا کس سے مطالبہ کیا کہتا ہے میں نے اپنے آپ سے ہی مطالبہ کیا نہیں بھئی یہ نہیں ہو سکتا ورنہ تو اس میں مطالب اور مطالب ایک ہی شخص ہو جائے گا مطالب یعنی مطالبہ کرنے والا اور ہوتا ہے اور جس سے مطالبہ کیا جائے وہ اور ہوتا ہے اسی طرح مقاسم اور مقاسم بھی الگ الگ ہوتے ہیں وہ شخص جو اپنا حصہ الگ کرنے والا ہے وہ اور ہے اور جس سے اپنا حصہ الگ کر رہا ہے وہ اور ہوگا بھئی لہٰذا زید اور عمر کے درمیان مشترکہ زمین تھی ادھر دیکھئے زید نے اپنا حصہ جو مشع تھا اس کو وقف کر دیا اب بعد میں عمر نے کہا کہ میرے ساتھ مقاسمہ کرو میرا حصہ الگ کر دو اب اس کے ساتھ مقاسمہ کون کرے گا کہتے ہیں بھئی زید خود مقاسمہ کرے گا کیونکہ اس وقف کی ولایت زید کو حاصل ہے اس وقف کی ولایت زید کو حاصل ہے بھئی توجہ ہے امام محمد رحملہ کے نزدیک تو مشع کا وقف ہی جائز نہیں ہے ورنہ ان کے نزدیک تو متولی کو ولایت حاصل ہوتی متولی کے قبضے میں ہوتی لیکن یہ تو مشع ہے اس میں تو ان کے نزدیک وقف جائز ہے نہیں تو یہاں پر مشع کیا وقف پر مسئلہ ہے تو اس مشاہ کے اندر مقاسمے کی ولایت ہے وہ واقف ہی کو حاصل ہے لہذا واقف جو ہے اس دوسرے شریک کے ساتھ مقاسمہ کر لے گا تو ایک مقاسم بن جائے گا اور دوسرا مقاسم اور اس طرح دونوں حصے الگ کر لیں گے دیکھئے بھئی تو کہتے ہیں سُمَّئِنْ وَقَفَ نَصِيبَهُمْ مِنْ عَقَارِمْ مُشْتَرَقِنْ اور پھر اگر کسی نے مشترکہ جائداد میں سے اپنا حصہ وقف کر دیا فَهُوَ الَّذِي يُقَاسِمُ شَرِقَهُ تو یہی واقف جو ہے یہی اپنے شریک کے ساتھ مقاسمہ کرے گا لِأَنَّ الْوِلَایَةَ إِلَى الْوَاقِفِ اس لیے کیونکہ اس مقاسمے کی جو ولایت ہے وہ وقف کرنے والے کو ہے اس کی ولایت وقف کرنے والے کو حاصل ہے لِأَنَّ الْوِلَایَةَ إِلَى الْوَاقِفِ اس لیے کیونکہ اس مقاسمے کی جو ولایت ہے وہ وقف کرنے والے کو حاصل ہے وَبَعْدَ الْمَوْتِ إِلَى وَصِيِّهِ اور اس واقف کی موت کے بعد جو وسی ہوگا جو نگران ہوگا اس کو مقاسمے کی ولایت حاصل ہوگی سورہ سمجھ میں آگئے لہذا یہ خود ہی مقاسمہ کرے گا وَإِنْ وَقَفَنْ نِسْفَ عَقَارٍ خَالِسٍ لَهُ اب دوسری سورت ہے بھئی زید کا ایک باغ ہے زید نے اس باغ میں سے نصف حصہ وقف کر دیا اور جو وقف کیا ہے وہ مشاع ہے اس کی تعین نہیں کی کہ باغ کا کون سا حصہ میں وقف کر رہا ہوں بلکہ مطلقا کہا اس باغ کا نصف میں نے وقف کر دیا تو اب یہ سارا باغ زید کا تھا اس میں سے نصف وقف ہو گیا اب زید اس میں مقاسمہ کرنا چاہتا ہے اپنا حصہ وقف سے الگ کرنا چاہتا ہے تو زید اکیلہ یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ مقاسمے کے لیے دو افراد چاہیں تو پھر اب کیسے مقاسمہ کریں گے وقف کرنے والا بھی زید ہے اور باقی کا حصہ بھی زید کا ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں پھر قاضی جو ہے وہ مقاسمہ کرے گا اس کے ساتھ قاضی اس کے ساتھ مقاسمہ کر لے گا بات سمجھ میں آ گئی یہ ایک صورت ہے تو جب قاضی آ جائے گا تو اب بھی دو افراد ہو گئے یہ دوسری صورت یہ ہے کہ زید نے باغ کے اندر نصف مشاع حصہ وقف کیا ہے باقی کا نصف باغ جس کا زید مالک ہے زید اس نصف کو کسی اپنے ساتھی کے ہاتھ بیچ دے اپنے ساتھی کے ہاتھ بیچ دے نصف حصہ زید نے وقف کیا زید ہوا واقف اور دوسرے نصف کا مالک وہ زید کا ساتھی بن گیا تو اب دو افراد ہو گئے یہ آپس میں کیا کر لیں گے مقاسمہ کر لیں گے جب مقاسمہ ہو گیا اب نصف وقف علیدہ ہو گیا اور دوسرے ساتھی کا نصف علیدہ ہو گیا تو زید اس سے دوبارہ اب اس کا حصہ خرید لے گا اب دیکھو مقاسمہ بھی ہو گیا اور وہ نصف باقی کا زید کے پاس بھی آ گیا سورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَإِنْ وَقَفَنِسْفَعَقَارِنْ خَالِسٍ لَهُ اور اگر کسی نے ایسی نصف جائداد وقف کر دی خالِسٍ لَهُ جو خالص اسی وقف کرنے والے کی تھی یعنی ساری آقار اسی کی تھی اس نے اس میں سے نصف جو ہے وقف کر دی فَالَّذِي يُقَاسِمُهُ الْقَاضِي تو وہ شخص جو اس کے ساتھ مقاسمہ کرے گا وہ قاضی ہے اب دوسری صورت بتلا رہے ہیں اَوْ يَبِعُ نَصِيبَهُ الْبَاقِيَ مِنْ رَجُلِينَ یا یہ واقف جو ہے اپنا باقی کا حصہ کسی آدمی کے ہاتھ بیچ دے گا سُمَّ يُقَاسِمُهُ الْمُشْتَرِي پھر وہ مشتری اس کے ساتھ مقاسمہ کر لے گا سُمَّ يَشْتَرِي ذَلِكَ مِنْهُ پھر یہ واقف اس سے وہ باقی حصہ خرید لے گا خرید لے گا بھئی کیوں یہ قاضی کا بیچ میں آنا یا دوسرے آدمی کے ہاتھ بیشنا کیوں ضروری ہے کہتے ہیں لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ مُقَاسِمًا وَمُقَاسِمًا کہتے ہیں اس لئے کیونکہ ایک آدمی جو ہے جائز نہیں ہے کہ وہی مقاسم بھی بن جائے اور مقاسم بھی بن جائے وَلَوْكَانَ فِي الْقِسْمَةِ فَضْلُ دَرَاہِمًا اب دوسری صورت ہے بھئی بعض اوقات زمین ایسی ہے یا وہ باغ ایسا ہے کہ اس کے دو حصے بنا دیئے لیکن ایک حصے کی قیمت کچھ زیادہ بنتی ہے اور دوسرے حصے کی قیمت کچھ کم بنتی ہے پوری برابر برابر تقسیم ممکن ہی نہیں تھی تو پھر اس طرح کر دیا جاتا ہے کہ ایک حصے کی قیمت زیادہ ہے دوسرے حصے کی قیمت کم ہے تو جس کے حصے کی قیمت زیادہ ہے وہ کچھ درہم اور دینار دوسرے کو دے دیتا ہے تو پھر اس طرح برابری ہو جاتی ہے مثلا زید کے حصے میں جو زمین آئی وہ چھے سو درہم کی تھی اور عمر کے حصے میں جو زمین آئی وہ چار سو درہم کی ہے تو زید جو ہے عمر کو سو درہم بھی دے دے گا تو اب عمر کے پاس چار سو درہم کی زمین آگئی اور سو درہم بھی آگئے تو یہ پانچ سو درہم اس کا حصہ ہو گیا اور زید کے حصے میں چھے سو کی زمین تھی لیکن سو درہم اس نے عمر کو دے دیئے تو اس کا حصہ بھی پانچ سو درہم کا ہو گیا بات سمجھ میں آگئی تو اب آپ کو بتلائیں گے کہ اگر مقاسمے میں درہموں کو شامل کرنے کی ضرورت پڑی میں نے بتایا بعض اوقات درہموں کو شامل کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر تقسیم برابر ہو ہی نہیں سکتی تو اگر مقاسمے کے اندر درہم اور دینار کو شامل کرنے کی ضرورت پیش آگئی تو کہتے ہیں اس صورت میں اگر یہ درہم ادھر دیکھئے یہ درہم اور دینار اگر واقف ادا کرتا ہے پھر تو جائز ہے اور اگر یہ درہم اور دینار واقف لیتا ہے پھر جائز نہیں بھئی کیا وجہ ہے کہتے ہیں وجہ یہ کہ درہم اور دینار اگر واقف دے رہا ہے واقف دے رہا ہے معلوم ہوا عمر سے کچھ زائد زمین لے رہا ہے تو وقف بڑھ جائے گا اس میں تو فائطہ ہے بھئی لیکن اگر لیکن اگر واقف کو درہم لینے پڑتے ہیں تقسیم کے اندر تو اس کا مطلب ہے واقف درہم لے رہا ہے اور کچھ وقف زمین عمر کو دے رہا ہے کچھ وقف زمین کا مالک عمر کو بنا رہا ہے اور یہ تو جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا واقف کا درہم لینا تو جائز ہے درہم دینا جائز نہیں تو کہتے ہیں ولو کان فی القسمت فضل دراہیمہ تو کہتے ہیں اگر تقسیم کے اندر زائد درہم تھے تو ان اعطل واقفہ اگر واقف کو وہ درہم دیئے واقفہ دیکھو یہ مفعول ہے اگر اس دوسرے شریک نے واقف کو درہم دیئے تو کہتے ہیں ولو کان فی القسمت فضل دراہیمہ اور اگر تقسیم کے اندر کچھ زائد درہم تھے تو ان اعطل واقفہ تو وہ درہم اگر اس نے واقف کو دیئے لا یجوزو تو یہ جائز نہیں لِمتِنَاعِ بَعِ الْوَقْفِ اس لیے کیونکہ وقف کا بیچنا ممتنع ہے وَإِنْ اَعْطَلْ وَاقِفُ اور اگر واقف نے وہ درہم دیئے جازا تو پھر یہ جائز ہے وَيَكُونُ بِقَدْرِ دِرْحَمِ شِرَاءً اور درہموں کے بقدر شیرہ ہو جائے گی کہ واقف نے کچھ مزید زمین عمر سے خرید کر وقف میں شامل کر دی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھائی ہادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام